دیکھئے بھئی کتاب پر آگے سبق گزشتہ سبق میں ہم نے کلام کی تعریف پڑھی اور شارح جامی جو ہیں اس کی تشریح کر رہے تھے بھئی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہوتا ہے دو کلموں کو بالاسنادی اسناد کے ساتھ یعنی کلام وہ لفظ کا نام ہے اور وہ دو کلمیں ہوں گے اور وہ دو کلمیں بھی ایسے ہوں گے کہ ان کے درمیان اسناد ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلمہ اور کلام دونوں علم نحو کا موضوع ہیں علم نحو کا موضوع لیکن مصنف نے کلمہ کو مقدم کیا کیونکہ کلمہ جو ہے وہ کلام کا جز ہے کلام کس سے بنے گا کم از کم دو کلموں سے تو کلمہ کیا ہے کلام کا جز اور جز مقدم ہوتا ہے کل پر جز سمجھ میں آئے گا تو آپ کو کل بھی سمجھ میں آئے گا اگر آپ کو کلمہ کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو کلام کی جو تعریف ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ کلام کی انہوں نے کیا تعریف کی ماتزمنا کلمہ تینی بھی لیسناد تو دیکھو اس میں کلمہ تین کا ذکر آیا اگر آپ کو کلمہ تین کا ہی پتہ نہ ہو تو پھر آپ کو کلام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو کلمہ جز ہے کلام کا اس لئے اس کو مقدم کیا اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ مصنف نے یعنی اس جملے کا عطف ما قبل پر نہیں کیا میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے فصل اور ایک ہے وصل وصل کا معنی ہے ملانا جوڑنا اور فصل کا معنی ہے جدا کرنا تو جب ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں وصل یعنی آپ نے دونوں میں ربط دے دیا جوڑ دے دیا اور جب درمیان میں حرف عطف کو ذکر نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دونوں جملوں میں فصل کر دیا یعنی جدائی کر دی دونوں میں ربط نہیں دیا اور وصل کے لئے ضروری ہے کہ دونوں جملوں کے اندر مناسبت ہو بئی تو یہاں صاحب کافیہ نے ول کلام نہیں کہا بلکہ فصل کیا ہے وصل نہیں کیا بلکہ فصل کیا ہے وجہ اس کی یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ اسے یعنی حرف عطف سے پہلے جو آئے اس کو کہتے ہیں معطوف انعالے اور جو بعد میں آئے وہ ہوتا ہے معطوف تو اس سے شبہ پڑتا کہ شاید یہ جو کلمہ اور کلام دونوں علم نح کا موضوع ہیں لیکن کلمہ اصل ہے علم نح کا موضوع ہونے میں اور کلام اس کے تابع ہے کیونکہ معطوف کیا ہوتا ہے تابع ہوتا ہے تو لہٰذا مصنف نے یہاں فصل کیا یہ بتلانے کے لیے کہ کلام جو ہے علم نح کا موضوع ہونے میں کلمہ کے تابع نہیں ہے بلکہ دونوں اصل ہیں علم نح کے موضوع ہونے کے اعتبار سے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو کافیہ ہے یہ ماخوض ہے مفصل سے مفصل علامہ زمخشری کی کتاب ہے جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں بھئی اور مفصل کو مفصل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فصلیں بہت زیادہ ہیں وہ ہر چیز کے لیے الگ فصل لے کر آتے ہیں تو بہت زیادہ فصلیں ہیں حتیٰ کہ بعض فصلیں تو ایک ایک سطر پر مشتمل ہیں تو صاحب کافیہ نے مفصل سے اس کافیہ کو اخذ کیا لیکن ان کو یہ اتنی کسرت سے فصلوں کا ذکر ان کو اتنا ناپسند آیا کہ انہوں نے اپنی پوری کافیہ میں ایک بھی فصل ذکر نہیں کی تو وہ یہاں کافیہ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ فصل کے بجائے صرف حرف عطف وہاں نہیں لاتے بھئی تو یہاں بھی الکلام کے لیے حرف عطف نہیں لائے تو گویا یہ بھی ایک الگ فصل ہے پہلے فصل کس کی تھی کلمہ کے بارے میں اب دوسری فصل کس کے بارے میں ہے کلام کے بارے میں اور اس کی طرف اشارہ کس کے دریئے کیا کہ درمیان میں حرف عطف کو ذکر نہیں کیا اسی نے فصل پر دلالت کر دی کہ یہ الگ بات ہے بھئی الگ بحث ہے بھئی تو کلام جو ہے علمِ نحو کی اسطلاح میں کسے کہتے ہیں الکلامو ماتظمنا کلمتینی بالاسنادی کہ کلام وہ لفظ ہے کلام ایسا لفظ ہے جو متظمن ہو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ یہ جو تعریف کی یہ علمِ نحو میں کلام کی یہ تعریف کی جاتی ہے یعنی یہ اسطلاحی تعریف ہے پھر صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ عربی زبان میں کلام جو ہے ما یتقلم بھی کو کہتے ہیں یعنی وہ لفظ جس پر تکلم کیا جائے چاہے وہ قلیل ہو چاہے کثیر چاہے ایک لفظ ہو یا ایک سے زیادہ چاہے جملہ ہو یا جملہ نہ ہو چاہے وہ بامعنی لفظ ہو چاہے بے معنی لفظ یعنی محمل ہی کیوں نہ ہو جس پر بھی تکلم کر لیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں کلام کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو ما تزمنا ہے اس ما تزمنا کو ما موصولہ بھی بنا سکتے ہیں اور ما موصوفہ بھی فرق صرف یہ ہے کہ ما موصولہ معرفہ ہوتا ہے بمعنی اللہزی کے اور ما موصوفہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے بمعنی شیع ان کے یعنی کوئی چیز اور دونوں میں آگے ایک جملہ آتا ہے تو اگر ما موصولہ ہو تو وہ جملہ اس کا صلح کہلائے گا اور اگر وہ ما موصوفہ ہو تو وہ جملہ اس کی صفت کہلائے گا اور میں نے آپ کو بتلایا کہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں ربط ضروری ہے تو ایک فرق تو یہ ہوگا کہ ما موصولہ معرفہ ہوتا ہے اور ما موصوفہ نکرہ ہوتا ہے دوسرا فرق دونوں میں یہ ہے کہ موصول کا جو صلح ہوتا ہے اس کا کوئی محلے اعراب نہیں لہذا اگر اس ما کو موصولہ بناو تو آگے جو جملہ ہے تضمن کلمتین بالاسناد یہ اس کا صلح بنا اگر آپ سے کوئی پوچھے اس کا محلے اعراب کیا ہے تو آپ کہیں گے لَمْحَلَّ لَهُ مِنَ الْعَعْرَابِ کیونکہ صلح کا کوئی محلے اعراب نہیں ہوتا اعراب کے لئے کوئی عامل چاہیے اس کے اندر کوئی چیز عامل نہیں ہے بھئی اور اگر اس ما کو موصوفہ بناو تو پھر یاد رکھو موصوف پر جو اعراب آتا ہے وہی اعراب کس پر آتا ہے یہ پورا جملہ بھی کیا ہوگا مرفو ہوگا صفت ہوگا ما موصوفہ کی فرق سمجھ میں آگیا میں نے بتایا اس ما کو موصولہ بھی بنا سکتے ہو اور موصوفہ بھی بنا سکتے ہو شارح جامی نے اس ما کو موصوفہ بنایا کس طرح پتا چلا کہ انہوں نے آگے اَيْ لَفْزٌ تَزَمَّنَا لَفْزٌ نَكِرَا نِكَالَا بھئی اور معلوم ہوا یہ ما نکِرَا ہے اور نکِرَا ما تو ما موصوفہ ہوتا ہے اور نیز میں نے بتایا تھا یہ ما شیع ان کے معنی میں ہوتا ہے لیکن صاحبِ جامی نے لفظٌ نکالا یعنی اس ما کا مصداق بتلا دیا کہ ما سے دنیا کی ہر چیز ہر شیع مراد نہیں بلکہ یہاں پر بات چل رہی ہے کلام کی اور کلام کس کو کہتے ہیں لفظ کو کہتے ہیں ہر چیز کو نہیں کہتے تو یہ لفظ اس کا مصداق بتلا دیا کہ یہ کس پر صادق آ رہا ہے اس سے مراد کیا ہے بھئی تو اس کو ما کو انہوں نے ما موصوفہ بنایا اور نیز نیز اس صورت میں خبر کی اصل پر بھی عمل ہو گیا مبتدہ میں اصل ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے اور خبر میں اصل کیا ہے نکِرہ ہونی چاہیے تو یہ ما اس کو ما موصوفہ بنایا جو نکِرہ ہوتا ہے تو خبر کی اصل پر عمل ہو گیا یہ بھی خبر ہے اور خبر میں بھی اصل کیا ہے نکِرہ ہونی چاہیے تو یہ بھی نکِرہ ہے بھئی بعض علماء اس مقام کی اور تقریر کرتے ہیں بھئی وہ فرماتے ہیں کہ لفظ تضمنہ کے ذریعے دراصل شارح جامعی کے اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں اعتراض یہ کہ الکلامو ہے مبتدہ اور ما تضمنہ یہ ما کیا ہے خبر اگر یہ ما موصولہ ہے تو ما موصولہ تو معرفہ ہوتا ہے اور خبر اور مبتدہ جب دونوں معرفہ ہوں تو درمیان میں فصل کا لانا واجب ہے تو پھر صاحب کافیہ فصل درمیان میں کیوں نہیں لائے تو صاحب جامعی نے جواب دے دیا کہ نہیں بھئی یہ ما موصولہ نہیں ہے یہ ما کونسا ہے ما موصوفہ ہے یہ نکرہ ہے تو اب فصل لانے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے بتلایا تھا کہ یہ تقریر درست نہیں ہے بھئی اس لیے کیونکہ مبتدہ اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو فصل کا لانا جائز ہے واجب نہیں ہے اور میں نے مثال میں دو حدیثیں بھی ذکر کر دی ایک حدیث جو آپ زادو طالبین نے تمام طلبہ پڑھتے ہیں الدین النصیحتو الدینو ہے متدہ النصیحتو ہے اس کی خبر دونوں معرفہ ہیں اور درمیان میں کوئی فصل نہیں ہے ہاں جب یہ خبر معرفہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے کس کا حصر اور یہ بھی یاد رکھنا ہمیشہ ہر جگہ حصر کا فائدہ نہیں دے گی جہاں حصر مقصود ہو وہاں حصر کا فائدہ دے گی یعنی اگر آپ حصر کا ارادہ کرتے ہیں تو حصر کا فائدہ دے گی تو عموماً یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے دین خیرخواہی ہی ہے یعنی دین یہ ہے دین اسلام کے ہر ایک سے خیرخواہی کی جائے کسی کو بھی تکلیف نقصان نہ پہنچایا جائے ہر ایک سے بھلائی کی جائے اور دوسری حدیث میں نے ہدایہ سے ذکر کی کہ ہدایہ کے اندر کتاب الصلاة کے اندر ذکر آتا ہے مغرب کی نماز کے اوقات بیان کرتے ہوئے شفق سرخی ہی ہے شفق ہے مبتدہ اور الحمرت ہے اس کی خبر اور درمیان میں کوئی فصل نہیں تو یہ فصل لانا واجب نہیں ہے تو اس ماہ کو آپ چاہے موصولہ بناو تب بھی عبارت سہی اس ماہ کو موصولہ بناو تب بھی عبارت سہی لیکن صاحب ایک جامی نے بتلا دیا کہ اس کو موصولہ بناو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ خبر کی اصل پر عمل ہو جائے خبر میں بھی اصل کیا ہے وہ کیا ہونی چاہیے نکرہ تو اس پر عمل ہو جائے پھر آگے بتلایا تھا کلمتین حقیقتن اور حکمن بتلا دیا کہ وہ دو کلمیں جو ہیں وہ عام ہیں چاہے حقیقتن ہو چاہے حکمن ہو حکمن کلمیں ہونے کا کیا مانا اس کی تفصیل آج کے سبق میں انشاءاللہ آ جائے گی اور پھر آگے بتلایا تھا یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک اس کے زمن میں ہو یہ در اصلے کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اے صاحب کافیہ آپ کی تعریف جو کلام کی آپ نے کی وہ باطل ہے اس لیے کیونکہ آپ کی تعریف سے متضمن جو اس میں فائل کا سیغہ ہے اور متضمن جو اس میں مفہول کا سیغہ ہے تو آپ کی تعریف سے متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم آتا ہے ایک ہی چیز متضمن بھی بنے گی اور وہ ہی چیز متضمن بھی بنے گی اور یہ باطل ہے متضمن اور ہوتا ہے متضمن اور ہوتا ہے متضمن وہ ہے جس کے بیچ میں کوئی چیز آئے اور جو چیز بیچ میں آئے وہ ہے متضمن یعنی ایک ہے کل اور ایک ہے جز کل وہ ہے جس کے اندر جز آئے کیا آئے جس کے اندر جز آئے تو کل جز پر مشتمل ہوتا ہے اور جز اس کا ایک حصہ ہوتا ہے اسی طرح ایک متضمن ہے اور ایک ہے متضمن تو متضمن اور اور متضمن اور متضمن داخل ہوتا ہے متضمن کے اندر بھئی تو کلام کی انہوں نے کیا تعریف کی کلام وہ ہے جو متضمن ہو کس کو دو کلموں کو تو کلام ہوا متضمن اور وہ دو کلمیں کیا ہوئے متضمن لیکن یہی دو کلمیں کیا ہیں یہی تو کلام بھی ہیں اور کلام تو کیا ہوتا ہے متضمن تو یہ متضمن بھی ہوئے یہی دو کلمیں متضمن بھی ہیں اور یہی کلام ہیں تو متضمن بھی ہیں تو متضمن بھی ہوئے اور متضمن بھی ہوئے ایک ہی چیز متضمن اور متضمن بن گئی حالانکہ یہ باطل ہے یہ نہیں ہو سکتا متضمن اور ہوتا ہے متضمن اور کل اور ہوتا ہے جز اور ہوتا ہے تو آپ کی تاریخ سے کل اور جز میں اتحاد لازم آیا کہ کلام کیا ہے دو کلمیں یہ گویا کل کل ہے کلام اور دو کلمیں کیا ہیں جز لیکن یہی دو کلمیں کیا ہیں کلام تو یہ کل بھی بن گئے یہ جز بھی ہیں اور کل بھی ہیں اور کل اور جس کا اتحاد تو باطل ہے تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی دونوں میں فرق اعتباری ہے یہ دو کلمیں بائیں اعتبار کہ ان کی اجتماعی حیثیت ہو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو اس صورت میں یہ کیا ہے کلام اور یہی دو کلمیں بائیں حیثیت کہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں تو یہ کیا ہیں یہ متضمن ہیں یہ کیا ہیں جیسے دیکھو مثلا زید قائم زید قائم مجموعی حیثیت سے مجموعی صورت کے اعتبار سے یہ کیا ہے کلام کلام ہے اور ان میں سے ہر ایک کلمہ الگ الگ کلام کا جز ہے زید کلام کا الگ جز اور قائم کلام کا الگ جز ہے تو اجتماعی حیثیت سے اجتماعی صورت کے اعتبار سے یہ متضمن ہے یعنی کلام ہے اور انفرادی حیثیت سے یعنی ایک کلمہ الگ الگ یہ کیا ہے کلام کا جز ہے یعنی متضمن ہے تو یہ دونوں متضمن ہیں اجتماعی حیثیت سے اور یہ دونوں متضمن ہیں انفرادی حیثیت سے تو دونوں میں دونوں میں الگ الگ اعتبار ہیں تو لہذا متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم نہیں آیا یہ دونوں متضمن ہیں اجتماعی حیثیت سے اجتماعی صورت کے اعتبار سے اور یہ دونوں متضمن ہیں انفرادی حیثیت سے انفرادی صورت کے اعتبار سے الگ الگ یعنی تو متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم نہیں آیا اس کے بعد بالاسناد کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بالاسناد میں یہ باسببیہ ہے بالاسنادی اے بی سبب الاسنادی اور نیز یہ یہ مفعول مطلق ہے باعتبار محصوف محضوف کے اے تظمناً حاصلاً بالاسنادی تو بالاسناد یہ جار مجرور یہ صفت ہے تظمناً کی اور براہ راہ صفت نہیں بنے گا بلکہ حاصلاً یا ثابتاً وغیرہ کے ساتھ جوڑ کر اس کو صفت بنائیں گے تو کیا کہیں گے یہ بالاسناد مفعول مطلق ہے باعتبار محضوف کے جو تظمناً محضوف ہے یاد رکھو یہ جملوں میں کئی کئی ترقیبیں ہوتی ہیں بھئی صاحب جامی نے بالاسناد کو کیا بنایا مفعول مطلق بنایا باعتبار محضوف کے آپ چاہیں تو بالاسناد کو حال بنا دیں تظمنا کے اندر جو ہوا زمیر ہے حال کسے کہتے ہیں جو فائل یا مفعول کی حالت بیان کرے تو تظمنا کے اندر ہوا زمیر ہے جو ماں کو راجے ہے اس سے اس کو حال بنا دیں ما تظمنا ہوا ہوا زمیر ذو الحال اور حاصلاً بالاسنادی اس کو کیا کر دیں حال بنا دیں یا تیسری ترقیب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کلمتین ہے نکیرہ توجہ ہے کلمتین ہے نکیرہ اور نکیرہ کے بعد بالاسناد جار مجرور آیا اور میں نے بتایا تھا اس صورت میں یہ نکیرہ کے لئے صفت بنتا ہے تو آپ اس کو کلمتین کے لئے صفت بھی بنا سکتے ہیں کلمتین سابتتین بلسنادی کلمتین یہ بلسناد کو کیا بنا ہے کلمتین کے لئے صفت اور صفت براہ راست بنے گی یا متعلق بھی نکالیں گے متعلق بھی نکالیں گے اور متعلق موصوف کے مطابق نکالتے ہیں کلمتین مؤنس ہے اور منصوب ہے تو لہٰذا سابتتانی یہ بھی مؤنس نکالا اور پھر اس کو حالت نسبی میں لے گئے سابتتین کلمتینی سابتتینی بلسناد دو ایسے کلمیں جو اسناد کے ساتھ ہوں بعد سمجھ میں آگئے اس کے بعد انہوں نے اسناد کے بارے میں بتلایا تھا اسناد کسے کہتے ہیں کہ ایک کلمیں کی نسبت کرنا دوسرے کلمیں کی طرف اس طور پر کہ مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو جائے مخاطب کو پورا فائدہ کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مخاطب کو پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ اس کو کوئی بات بتلانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں یا آپ اس سے کوئی کام طلب کر رہے ہیں یہ اس کو سمجھ میں آ جائے بات پوری اس کو سمجھ میں آ جائے اس کو کہتے ہیں فائدہ تامہ کہ پورا فائدہ ہوا مثلا میں نے سننے مخاطب سے کہا زید عالم ہے دیکھا اس کو بات پوری سمجھ میں آگئی کہ یہ مجھے کیا بتلایا جا رہا ہے کہ زید عالم ہے اور اگر میں اس سے پوچھتا ہوں اقام زیدن یا ازرب زیدن تو دیکھو بات پوری ہے وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے سوال پوچھا جا رہا ہے یا میں اس سے کہتا ہوں ازرب زیدن اب وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے زرب طلب کی جا رہی ہے تو یہ سب کیا ہیں فائدہ تام ہیں کہ بات پوری سمجھ میں آ جائے اس کے بعد انہوں نے تعریف کے جو فوائد قیود ذکر کیے تھے کہ تعریف جو ہے جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے اس تعریف میں جنس کیا ہے اور فصل کیا ہے تو بتلایا بھئی کہ ماں سے مراد لفظ ہے ما تزمنا کلمہ تینی بالاسنادی اس ماں سے کیا مراد ہے لفظ اور لفظ جب کہا تو اس میں دنیا کے تمام لفظ آگئے چاہے ان کا کوئی معنی ہو یا معنی نہ ہو چاہے مفرد ہوں چاہے مرکب ہوں پھر مرکب چاہے وہ کلام ہو یا غیر کلام یعنی مرکب تام ہو چاہے مرکب ناقص ہو بھئی تو یہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے اور پھر تزمنا کلمتین کی قید جب آگئے آئی تو یہ فصل ہے اس سے یہ تزمنا کلمتین کتنے کلموں کو متزمین ہو دو کو تو وہ ایک کلمہ جو یعنی مفردات اس سے سارے نکل گئے اور نیز محمل بھی نکل گئے کیونکہ کلمتین کہا دو کلمیں ہوں معلوم ہوں محمل نہیں ہوگا اس کے اندر تو محمل بھی نکل گئے اور مفردات بھی نکل گئے اور پھر اس کے بعد جب بلعثناد کی قید آئی تو بلعثناد کے ذریعے مرکبات ناقص نکل گئے یعنی مرکبات غیر کلامی نکل گئے مزاہ مزافلہ غلام الرجولین یہ دو کلمیں تو ہیں لیکن اسناد نہیں نکل گئے اسی طرح رجلن شجاعن یا رجلن فاضلن موصول صفت یہ بھی دو کلمیں تو ہیں لیکن چونکہ پورا کلام نہیں اسناد تام نہیں تو یہ بھی نکل گئے بھئی اور باقی مرکبات کلامیہ رہ گئے چاہے وہ خبریاں ہوں چاہے انشائیاں ہوں جیسے ازرب اور لا تازرب اب آئیے آج کے سبق پر بھئی آج کے سبق میں بھئی ساری ترکیب ہی ترکیب کی باتیں ہیں اور اسی لئے میں نے آپ کو شروع میں کئی دن ترکیب کروائی ترکیب آپ کو آتی ہوگی تو جامی آپ کو بہترین سمجھ میں آ جائے گی اور ترکیب نہیں آتی تو جامی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ ساری باتیں ترکیب ہی کی کر رہے ہیں بھئی تو آج کے سبق میں بہت زیادہ ترکیب ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے دیکھئے بھئی آگے کہتے ہیں وحی سکانت الكلمتان اعم من ان تکونا کلمتین حقیقتا او حکما دخل فی التعریف مثل زید ابوہ قائم او قام ابوہ او قائم ابوہ فئن الاخبار فیہا مع انہا مرکبات لیکن فی حکم الكلمت المفردت اعنی قائم الاب اچھا بھئی کافی نکالیے بھئی کچھ ترکیبیں حل کر لیں پھر انشاءاللہ یہ مقام آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا بھئی ترکیب کیجئے بھئی لکھئے بھئی قام زیدن لکھئے بھئی قام زیدن دیکھو ترکیب پہ غور کریں قام فیل زیدن مرفو لفظن فاعل میں نے بتایا تھا ہر فیل کے لئے فاعل چاہیے اور وہ فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور لیکن ایک وقت میں ایک ہی فاعل آئے گا اور فاعل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور فاعل ایک ہی آئے گا ایک سے زیادہ نہیں آ سکتے تو قامہ فیل آیا فیل کے لئے فاعل چاہیے آگے زیدن فاعل ہے اور اگر آگے زیدن نہ ہوتا پھر بھی قامہ کے لئے ہمیں فاعل تو ضرور چاہیے تھا تو پھر ہم اسی کے اندر ضمیر نکالتے تو قامہ فیل زیدن مرفو لفظن اس کا فاعل فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا قامہ زیدن زید کھڑا ہوا یا زید کھڑا ہے اب آپ کا ایک ساتھی آپ پر اعتراض کرتا ہے کہ بھئی آپ نے تو قامہ کے اندر ہوا ضمیر اس کو ذکر ہی نہیں کیا تو اس کو آپ کیا جواب دیں گے ہاں کہ فائل ایک ہی آ سکتا ہے آگے زیدن آ گیا لہٰذا اب قامہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے جی اگلا جملہ لکھئے بھئی زیدن قامہ زیدن قامہ دیکھئے ترکیب بھئی زیدن مرفو لفظن مبتدہ قامہ فیل اور فیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ خبر ہوگی زید کے لئے لیکن یہ ہے جملہ میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ اور شیب جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے اور ربط عموماً کس کے ذریعے دیا جاتا ہے ربط کی بہت سی صورتیں لیکن عموماً جو ہے وہ ضمیر کے ذریعے ربط دیا جاتا ہے تو اس قامہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کو راجے زید کو اس کے ذریعے دونوں میں ربط آ گیا تو جملہ فیلیہ یہ خبر ہوئی مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور یہ قامہ کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کا محل اعراب کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ قامہ پورا جملہ فیلیہ جو ہے یہ خبر بن رہا ہے زیدن کے لئے زیدن ہے مبتدہ اور قامہ ہوا یہ پورا جملہ کیا ہے خبر اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو تو یہ جملہ مرفو ہے محلن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے بلکہ باغ علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ مبنی الاصل ہے آپ نے پڑھا ہے مبنی الاصل تین چیزیں ہیں فیل ماضی فیل عمر اور تمام حروف تو دیکھو اس میں اسم کوئی بھی نہیں ہے فیل ماضی ہے فیل عمر ہے اور تمام حروف ہیں ہاں اسم بھی کبھی مبنی ہوتا ہے اس کی دراصل ان کے ساتھ مشابہت آ جاتی ہے اور جب اسم کی مشابہت مبنی الاصل کے ساتھ آ جائے تو وہ بھی مبنی بن جاتا ہے اور مبنیات جو ہیں اسم میں وہ آٹھ ہیں بھئی آپ پڑھ چکے ہیں جملہ اور جملہ بھی کیا ہوتا ہے مبنی تو یہ قامہ ہم کیا کہیں گے اس کا عراب کیا زیدن قامہ اس قامہ کا عراب کیا یہ مرفو محلن خبر ہے خبر ہونے کی بنا پر مرفو ہے اور محلن کیوں کہا کیونکہ یہ کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے مبنی ہے اگلی ترکیب کیجئے زیدن قائم زیدن قائم جی ترکیب دیکھئے زیدن مرفو لفظان مبتدہ قائم مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ ایک خبر ہے تو مرفو لفظان اس میں فائل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جیسے فیل کیلئے ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں یعنی اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اور اس میں تفضیل ہے اور مبالغے کے سیغے ہیں ان کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے تو قائم ان سیغے اس میں فائل ہے اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل اور وہ ہوا زمیر کس کو راجے زید کو یہ ربط آ گیا تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر ہے کس کے لئے زید کیلئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا تو زیدن قامہ اور زیدن قائم ان دو ترکیبوں پر نظر رکھو قامہ کو ہم نے جملہ کہا قامہ اپنے فائل سے مل کر جملہ ہو کر جملہ فیلیا ہو کر یہ خبر اور قائم اس کے لئے بھی فائل چاہیے تھا لیکن وہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر کیا بنا خبر بنا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ شب جملہ ہو کر اس کے لئے خبر بنا تو وجہ کیا ہے توجہ ہے وجہ کیا ہے کہ قامہ کو جملہ کہتے ہیں اور قائمون کو شب جملہ کہتے ہیں توجہ ہے یاد رکھو یہ جو قائمون ہے اس کے اندر اگرچہ ضمیر ہوتی ہے لیکن اس کو مفرد شمار کیا جاتا ہے جملہ نہیں اور قامہ کو کیا شمار کرتے ہیں جملہ شمار کرتے ہیں توجہ ہے جملہ شمار کرتے ہیں تو اس قائمون کو جملہ کیوں نہیں کہتے اس کا بھی اسناد ہوا کی طرف ہوا یا نہیں اس کا بھی تو اسناد ہوا زمین کی طرف ہوا لیکن اس کو جملہ نہیں کہتے اس کو شب جملہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ قائمون کی مشابہت جس طرح فیل کے ساتھ ہے جیسے فیل کے لئے فائل چاہیے تھا اسی طرح قائمون کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے تو قائمون کی مشابہت جیسے فیل کے ساتھ ہے اسی طرح قائمون کی مشابہت خالی عنی الزمیر کے ساتھ بھی ہے یعنی وہ اسم جس میں زمیر نہیں ہوتی اس کے ساتھ بھی اس کی مشابہت ہے اس کے ساتھ بھی اس کی مشابہت ہے یعنی جیسے رجل اب رجل جو ہے یہ تو صفت کا سیغہ نہیں ہے یہ تو عام اسم ہے تو اس کے اندر کوئی زمیر نہیں تو قائمون کی جیسے مشابہت تھی قامہ کے ساتھ کہ قامہ کے لئے جیسے فائل چاہیے تھا قائمون کے لئے بھی کیا چاہیے فائل اسی طرح قائمون کی مشابہت رجل کے ساتھ بھی ہے کس طرح مشابہت ہے دیکھو آگے جملے لکھو بھئی زیدن رجلن زیدن رجلن لکھ لیا اگلا جملہ اسی کے ساتھ لکھیں ہواق رجلن ہوا رجلن اسی کے ساتھ اگلا جملہ لکھیں آنا رجلن آنا رجلن دیکھو دیکھو رجل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی چاہے آپ اس کو زید سے جوڑیں چاہے آپ اس کو ہوا سے جوڑیں چاہے آپ اس کو آنا سے جوڑیں چاہے آنتا سے جوڑیں چاہے متقلم کی ضمیر سے جوڑیں چاہے مخاطب کی ضمیر سے جوڑیں چاہے آپ اس میں ظاہر کے ساتھ اس کو جوڑیں چاہے غائب کی ضمیر کے ساتھ جوڑیں تمام صورتوں میں یہ رجل کا لفظ اسی طرح رہتا ہے ترکیب کیا ہوگی زیدن رجلن زیدن مرفو لفظان مبتدہ مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا زیدن رجلن زید آدمی ہے زید مرد ہے ہوا رجلن ہوا مرفو محلن مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے محلن کیوں مبنی زمیر ہے اور رجلن مرفو لفظان خبر مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ہوا رجلن ترجمہ وہ آدمی ہے دیکھو ہوا کے ساتھ رجل کو جوڑا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اب انا کے ساتھ جوڑا انا رجلن انا زمیر مرفو محلن مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے مبتدہ مرفو ہوتا ہے محلن کیوں مبنی ہے اور رجلن مرفو لفظان خبر تو مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا انا رجلن میں آدمی ہوں میں مرد ہوں انتا رجلن انتا مرفو محلن مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے مبتدہ مرفو ہوتا ہے محلن کیوں کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے اور رجلن مرفو لفظان خبر مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے خبر مرفو ہوتی ہے تو مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیا خبریا ہوا انتا رجلن تو آدمی ہے آپ آدمی ہیں مرد ہیں دیکھو رجل کو ہم نے زیر سے جوڑا تب بھی اسی طرح رجل کو ہم نے ہوا انا اور انتا ہر ایک سے جوڑا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں تو جیسے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ رجل کیا ہے خالی عنی ضمیر اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں تو جیسے وہ اسم جو ضمیر سے خالی ہوتا ہے چاہے آپ اس کو اس میں ظاہر سے جوڑیں چاہے ضمیر سے جوڑیں چاہے متقلم کی ضمیر سے چاہے مخاطب کی ضمیر سے چاہے غائب کی ضمیر سے جیسے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اسی طرح قائمون میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی آگے لکھئے زیدن قائمون زیدن قائمون اگلا جملہ ہوا قائمون ہوا قائمون اس سے اگلا جملہ لکھئے انا قائمون اور اگلا جملہ لکھئے انتا قائمون انتا قائمون تو دیکھو جیسے رجل خالی عنی ضمیر میں خالی عنی ضمیر جو تھا چاہے اس کو زید سے جوڑیں چاہے ہوا سے چاہے انا سے چاہے انتا سے اس رجل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی اسی طرح قائم کو آپ زید سے جوڑیں ہوا سے جوڑیں انا سے جوڑیں یا انتا سے جوڑیں اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں زیدن قائمون ہوا قائمون انا قائمون انتا قائمون دیکھا قائمون اسی طرح ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو جیسے قائم ان کی مشابہت تھی فیل کے ساتھ کس طرح مشابہت تھی جیسے فیل کے لئے فائل چاہیے تھا قائم ان کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے اسی طرح قائم ان کی مشابہت خالی عنی ضمیر یعنی رجل جیسے اسم کے ساتھ بھی ہے کہ جیسے وہ نہیں بدلتا چاہے اس کو اس میں ظاہر سے جوڑیں چاہے غائب کی ضمیر سے جوڑیں چاہے متقلم کی ضمیر سے جوڑیں چاہے مخاطب کی ضمیر سے جوڑیں تو قائم کی مشابہت دونوں کے ساتھ آگئی فیل کے ساتھ بھی آگئی اور خالی عنی ضمیر کے ساتھ بھی مشابہت آگئی اس لیے اس کو جملہ نہیں کہتے کیونکہ اس کی مشابہت ہے خالی عنی ضمیر کے ساتھ تو اس کو پھر شیب جملہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شیب جملہ کہتے ہیں جملے کے مشابہ تو ہے لیکن جملہ نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب ایک اور ترکیب کی گہری بات جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن پھر دوبارہ سمجھ لیں یہ مقام پھر ہی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا یہ ترکیب کی باتیں اچھی طرح سمجھ لیں آپ دیکھو یاد رکھو یہ جو صفت کے سیغے ہیں آپ اس کو جس طرح کی ضمیر سے جوڑیں گے اس کے اندر بھی وہی ضمیر نکالنا پڑے گی اس کے اندر بھی وہی ضمیر نکالنا پڑے گی یعنی اگر آپ اسے غائب کی ضمیر سے جوڑیں تو اس کے اندر غائب کی ضمیر نکالیں گے اگر آپ اسے متقلم کی ضمیر سے جوڑیں تو اس کے اندر متقلم کی ضمیر نکالیں گے اور اگر آپ اس کو مخاطب کی ضمیر سے جوڑیں تو اس کے اندر مخاطب کی ضمیر نکالیں گے اور اس میں ظاہر اگر آپ اس کے اس میں ظاہر یعنی زید عمر بکر وغیرہ سے جوڑتے ہیں تو یاد رکھو اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے کس کے درجے میں یاد رکھو کلام کے تین طریقے ہیں ایک ہے تکلم متکلم اپنے بارے میں بات کرتا ہے کہ میرا نام یہ ہے میں آج بازار گیا تھا میں نے آج سبق پڑھا دیکھو اپنی بات کر رہا ہے ایک ہے خطاب جس میں مخاطب کی بات کی جاتی ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کیا پڑھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں دیکھو مخاطب کی بات ہو رہی ہے اور ایک ہے غائب کسی تیسرے شخص کے بارے میں بات کرنا کہ زید اچھا آدمی ہے وہ محنتی ہے وہ درجہ رابعہ میں پڑھتا ہے یہ دیکھا غائب کے بارے میں تو کلام کے تین طریقے ہوتے ہیں تکلم خطاب اور غیبت تکلم خطاب اور غیبت اور یہ جو اس میں ظاہر ہوتا ہے یاد رکھو یہ غائب کے درجے میں ہوتا ہے کیونکہ نام جو ہے متکلم اپنا نام نہیں لیتا کبھی بات کرتے ہوئے میں نے اپنے بارے میں آپ کو بتانا ہو کہ میں آج بازار گیا تھا تو میں اپنا نام نہیں لوں گا مثلا میرا نام زید ہے میں آپ سے کہوں جی زید آج بازار گیا تھا بلکہ میں کہوں گا میں آج بازار گیا تھا تو متکلم اپنا نام نہیں لیتا بلکہ زمیر سے اپنے آپ کو ذکر کرتا ہے مخاطب کا بھی وہ نام نہیں لیتا مثلا مخاطب کا نام زید ہے تو اس کو یہ نہیں کہے گا زید کدھر رہتا ہے زید کیا پڑھتا ہے بلکہ کہے گا آپ کیا پڑھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں دیکھو مخاطب کے لیے بھی ضمیر استعمال کی جاتی ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا ہاں غائب کا نام لیا جاتا ہے اور ایک دفعہ نام لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے لیے بھی غائب کی ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں مثلا میں کہتا ہوں زید میرا دوست ہے وہ اچھا لڑکا ہے وہ درجہ رابعہ میں پڑتا ہے وہ محنتی طالب علم ہے دیکھو ایک دفعہ نام لیا اور پھر اس کے بعد اس کے لیے بھی ضمیریں استعمال کی تو یہ جو اس میں ظاہر ہوتا ہے یہ کس کے درجے میں ہوتا ہے غائب کے درجے میں ہوتا ہے غائب کا نام لیا جاتا ہے متقلم اور مخاطب دونوں آمنے سامنے یہ نام کے ساتھ ان کو تعبیر نہیں کیا جاتا بھئی اب دیکھو میں نے آپ کو ذاتہ کیا بتلایا کہ صفت کے سیغے کو جس ضمیر کے ساتھ جوڑیں گے اس کے اندر بھی وہی ضمیر نکالیں گے اب یہ جو میں نے جملے لکھوا ہے ذرا ان کی ترقیب بھی سنو زید قائم زید مرفو لفظان مبتدہ قائم مرفو لفظان سیغے اس میں فائد اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائد دیکھو زید اس میں ظاہر ہے نا میں نے بتایا تھا ایک ہے ضمیر اور ایک ہے اس میں ظاہر تمام دنیا کے اسم اکٹھے کر لیں ان میں سے ضمیروں کو نکال دیں باقی تمام اسم اس میں ظاہر کہلاتے ہیں تو زید ضمیر ہے نہیں جب ضمیر نہیں اسم تو ہے تو پھر یہ اس میں ظاہر ہے تو زید اس میں ظاہر آیا اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے غائب کے درجے میں اس لئے قائم ان کے اندر کونسی ضمیر نکالی ہوا ضمیر غائب کی نکالی بھئی تو زید مرفو لفظان مبتدہ قائم مرفو لفظان سیغے اس میں فائل اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہے زید کو ربط یہ شب جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو ربط ضروری تو اس میں فائل قائم ان جو ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی زید کی مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا آگے ہوا قائم ان اب ہوا سے ہم نے قائم کو جوڑنا ہے تو قائم کے اندر بھی ہوا ضمیر نکالیں گے ہوا مرفو محلن مبتدہ قائم ان مرفو لفظان سیغے اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو مبتدہ کو راجے ہے یہ ربط آگیا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا آنا قائم ان اس کی ترقیب کیسے ہوگی آنا مرفو محلن مبتدہ قائم ان مرفو لفظان سیغے اس میں فائل اس کے اندر آنا ضمیر آنا سے جوڑ رہے ہیں تو اس کے اندر آنا ضمیر اس کے اندر آنا ضمیر مرفو محلن فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں تو قائم ان میں کونسی ضمیر نکالی آنا تو ربط آگیا یہ ربط کی دوسری قسم ہے پہلی صورت کیا تھی غائب کی ضمیر ہو یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا مرجہ صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے متقلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجہ نہیں ہوتا متقلم اور مخاطب آمنے سامنے ہوتے ہیں متقلم ہوتا ہے بات کرنے والا اور مخاطب جو بات سن رہا ہے تو اس میں پھر ضمیر کا مرجہ نہیں کہتے تو یہاں پر بھی آنا قائم ان تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ قائم ان کے اندر آنا ضمیر ہے اور وہ لوٹ رہی ہے آنا مبتدہ کو نہیں نہیں مرجہ صرف کس کا ہوتا ہے غائب کا تو پھر یہ ربط کیسے آیا بھئی ربط یہ دوسری قسم ہے کہ جس عسم سے آپ جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس جملے یا شب جملہ کے اندر آ جائے تو آپ قائم ان کو کس سے جوڑ رہے ہیں آنا سے اور قائم ان کے اندر ہی کیا آ گیا آنا آ گیا تو ربط آ گیا جیسے میں اس کی مثال ذکر کرتا ہوں الحاقہ تو ملحاقہ الحاقہ مبتدہ ہے اور ملحاقہ پورا جملہ اس کی خبر اور جملے کو کسی بھی چیز سے جوڑنا ہو تو کیا چاہیے ربط تو یہاں کیا ربط ہے کہ وہی الحاقہ جس کے ساتھ آپ ملحاقہ کو جوڑنا چاہتے ہیں اس کے اندر بھی کیا آ گیا الحاقہ تو ربط آ گیا بھئی پھر سنیں انا قائم ان انا مرفو محلن مبتدہ قائم ان مرفو محلن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر انا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل قائم ان سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا انا قائم ان میں کھڑا ہوں اور انتا قائم ان اب دیکھو قائم ان کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں انتا سے تو قائم ان کے اندر ضمیر بھی کون سے نکالیں گے انتا ہی نکالیں گے انتا قائم ان ترکیب سنو انتا مرفو محلن مبتدہ قائم ان مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر انتا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا تو تفصیل میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ جو قائم ان ہے اس کے لئے بھی فائل آتا ہے اور قامہ کے لئے بھی فائل آتا ہے لیکن قامہ کو اپنے فائل سے جوڑنے کے بعد اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں لیکن قائم ان کو اپنے فائل سے جوڑنے کے بعد جملہ نہیں کہتے بلکہ شب جملہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے اس کی مشابہت قامہ کے ساتھ ہے اسی طرح اس کی مشابہت خالی عنی زمیر خالی عنی زمیر اسم کے ساتھ بھی ہے جیسے وہ بدلتا نہیں اسی طرح یہ بھی غائب متکلم اور مخاطب کے لئے بدلتا نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھا یہاں ایک بات یاد رکھنا دیکھو زیدن قائم ان ہم نے کیا ترکیب کی زیدن قائم ان زیدن کو بنایا مبتدہ قائم ان مرفوع لفظاً اس کے اندار ہوا زمیر ہے اس کے اندار ہوا زمیر ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا تو یاد رکھو یہ جو قائم ان ہے یعنی یہ جو صفت کے سیغیں ہیں جب یہ زمیر کو رفع دے رہے ہوں جو انہی کے اندر چھپی ہوتی ہے تو اس وقت پھر اس کو مفرد ہی سمجھا جاتا ہے کیا سمجھا جاتا ہے ابھی بتایا یہ جملہ نہیں کہلاتے بلکہ کیا کہلاتے ہیں شب جملہ شب جملہ کہلاتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو ہم یوں کہیں گے زیدن قائم ان یہ کلام صرف دو کلموں سے بنا ہے توجہ ہے کلام کس کو کہتے ہیں ما تظمنا کلمتینی بالاسنا دی تو زیدن قائم ان بھی کتنے کلموں سے بنا ہے دو کلموں سے ایک ہے زیدن اور دوسرا ہے قائم ان آپ کہیں گے یہ تو تین کلمیں ہیں قائم ان کے اندر ہوا بھی تو ہے توجہ ہے قائم ان کے اندر ہوا بھی تو ہے آپ کہیں گے تین کلمیں ہیں لیکن نہیں یاد رکھو جب صفت کا سیغہ اپنے اندر چھپی ہوئی زمیر کو رفع دے رہا ہو تو پھر اس کو ایک ہی کلمہ شمار کیا جاتا ہے گویا اس کو شمار ہی نہیں کیا جاتا اس زمیر کو کیونکہ زمیر جو ہے جس میں یہ عمل کر رہا ہے جس کو رفع دے رہا ہے کوئی اسناد تام ہے اسناد تام ہے بات پوری نہیں اسناد تام نہیں اور نیز کیا وہ زمیر ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے تو اسناد بھی تام نہیں ہے یعنی بات پوری نہیں ہے مفرد ہے یہ جملہ نہیں ہے تو اسناد بھی تام نہیں اور زمیر بھی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے تو اس کا یہ عمل گویا لا عمل جیسا ہے یہ عمل لا عمل جیسے ہے گویا اس نے کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے تو گویا صرف قائمون ہی ہے اس کے اندر کچھ ضمیر وغیرہ ہے ہی نہیں توجہ ہے پھر سنو بھئی آگے اشکال آنے والا ہے اب اسے بات سمجھ لو زیدن قائمون یہ کلام ہے اور کتنے کلموں سے مرقب ہے دو کلموں سے آپ کہیں گے نہیں تین کلمیں ہیں زیدن بھی ہے قائمون بھی ہے اور قائمون کے اندر ہوا ضمیر بھی ہے تو میں نے بتایا نہیں اس ہوا کو شمار نہیں کرتے نحوی حضرات اس کو شمار یعنی قائمون کے اندر ضمیر ہوتی ہے پھر بھی اس کو مفرد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو مفرد کہتے ہیں بھئی کیوں مفرد کیوں کہتے ہیں اس کو تو مرقب کہنا چاہیے ہوا ضمیر ہے کہتے ہیں بھئی دیکھو اس کے اندر جو اسناد ہے وہ اسناد تام نہیں اسنات تام ہو تو بات پوری ہو جاتی ہے جیسے قامہ کے اندر اسنات تام ہے ہوا ضمیر کے ساتھ مل کر وہ جملہ بن جاتا ہے لیکن قائم ان ہوا ضمیر کے ساتھ مل کر پورا جملہ نہیں بنتا تو یہ اسنات تام نہیں ہے اس میں بات پوری نہیں اور نیز اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے یہ اس کو رفع دے رہا ہے تو وہ عمل بھی کس کی طرح ہے لا عمل کی طرح ہے گویا اس نے کوئی عمل کیا ہی نہیں تو لہٰذا اس کو وہ مفرد ہی شمار کرتے ہیں اس کو مرکب شمار نہیں کرتے ہاں اگر یہ آگے اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو کیا دے رہا ہو جیسے قامہ زیدن ہے قامہ فیل ہے اور زیدن اس میں ظاہر اس کا فائل اسی طرح صفت کے سیغوں کے لیے بھی فائل یا نائی فائل کبھی اس میں ظاہر آ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ اس کو مرکب شمار کریں گے کیا کرتے ہیں مرکب لیکن جب یہ اپنے اندر چھپی ہوئی ضمیر کو رفع دے رہا ہو تو پھر اس کو مفرد ہی شمار کیا جاتا ہے اس ضمیر کو بھی گویا لا ضمیر کی طرح سمجھا جاتا ہے یا یوں کہ اس کے عمل کو بھی لا عمل کی طرح سمجھا جاتا ہے یا یوں کہ اس کے اسناد کو بھی لا اسناد کی طرح سمجھا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے اب کچھ اور جملے لکیجئے بھئی ترکیب کی لکھئے بھئی زیدن قام ابوہو بس اب ہم قریب پہنچ گئے انشاءاللہ بھی یہ مقام حل ہو جائے گا زیدن قام ابوہو جی ترکیب کیجئے زیدن مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے اور مبتدہ مرفو ہوتا ہے لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کریں زیدن قام ابوہو قام فیل ابو مرفو لفظان مضاف ابوہو میں ابو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ فاعل ہے قامہ کے لئے اور لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع ابوہو جب یہ اسمہ ستہ مکبرہ میں سے ہے اور اسمہ ستہ مکبرہ موحدہ جب مضاف ہوں علاوہ یا متقلم کی طرف تو ان کا اعراب رفع وہو کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ ابوہو اباہو ابیہی تو یہ علف وہو اور یا کے ساتھ اعراب آتا ہے اور ابوہو یہ کس کے ساتھ ہے وہو کے ساتھ اور اس وہو پر ہم باقیدت تلفظ کر رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ ابوہو تو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں کہ یہ فائل ہے لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع یعنی وہو جو ہے اس پر ہم تلفظ کر رہے ہیں اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے ہاں کیونکہ کیونکہ ذابطہ آپ نے پڑھا تھا ترکیب میں کہ کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر متصل جڑی ہو تو واپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں تو ابو مضاف ہے اور ہاں ضمیر مجرور محلن مضافلے مجرور کیوں مضافلے ہے اور مضافلے مجرور ہوتا ہے اور محلن کیوں کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے اور مبنی پر اعراب محلن ہوتا ہے تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فائل ہوا قامہ کے لئے آپ کا ایک ساتھی آپ پر اشکال کرتا ہے کہتا ہے ابوہو آپ نے ہاں ضمیر کو مجرور آپ نے مجرور محلن کہا حالانکہ یہ تو مرفوع ہے ہم اس پر رفع پڑھ رہے ہیں ابوہو دیکھو ہاں پر میں رفع پڑھ رہا ہوں تو کیا جواب دیں گے کہ یہ اس کی حرکت ہے اعراب نہیں ہے بھئی کیونکہ یہ تو مبنی ہے مبنی پر تو اعراب ظاہر ہی نہیں ہو سکتا اور نیس میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا ابوہو یہ ابوہو کے آخر میں جو ضمیر ہے یہ کونسی ضمیر ہے ہا ضمیر ہے عموماً طلبہ اس کو پڑھتے ہیں ہو ضمیر کیا پڑھتے ہیں ہو نہیں بھئی یہ ضمیر ہے کیونکہ یہ کلمہ ہے بھئی اور کلمہ کسے کہتے ہیں بامانہ لفظ ضمیر کا بھی کوئی معنی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ضمیر بھی کلمہ ہے تو جب بھی کوئی کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اور اس کا آپ نام لینا چاہتے ہیں تو وہ نام لیں گے اس کا جو حروف تحجی میں ہے اور ابوہو کے آخر میں جو حرف ہے حروف تحجی میں اس کو کیا کہتے ہیں ہا کہتے ہیں تو یہ ہا ہے جیسے بسم اللہ آپ سے کوئی کہے بسم اللہ کی ترکیب کریں تو آپ کیا کہتے ہیں با جارا بھئی بی جارا کیوں نہیں کہتے اس لئے کیونکہ یہ با حرف جر ہے یہ کلمہ ہے اس کا کوئی معنی ہے اور ایک حرف پر مشتمل ہے اور ایک حرف پر جب کوئی کلمہ مشتمل ہو تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو حروف تحجی میں ہوتا ہے اور بسم اللہ کے شروع میں یہ کونسا حرف ہے اس کو حروف تحجی میں کیا کہتے ہیں با کہتے ہیں تو اس لئے کہتے ہیں با جار رہا بات سمجھ میں آگئے زیدن قام ابوہ ذرا اس ترکیب پر نظر رکھو اچھی طرح یہ ساری باتیں سمجھ لیں دیکھو اس میں زیدن ہے مبتدہ قامہ فیل اور ابوہ یہ مضاف مضافلے مل کر قامہ کے لئے کیا بن گئے فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر زیدن کے لئے خبر لیکن جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ربط ضروری تو یہاں ہم نے ربط نہیں دیا بھئی اس کے بغیر یہ خبر نہیں بن سکتا کس سے ربط دیں گے ربط کیا ہے یہ جو ابوہ کے آخر میں حاز امیر ہے یہ کس کو راجے ہے زید کو زید کو تو یہ ربط آ گیا تو قامہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے زید کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا زید قامہ ابوہو دیکھو ترجمہ زید کے کھڑا ہے ابوہو اس کا باپ زید کے کھڑا ہوا اس کا باپ یعنی زید کا باپ کھڑا ہوا توجہ ہے تو یہاں پر دیکھو دو اسناد ہیں دو اسناد ہیں ایک اسناد ہے کس کے درمیان قامہ اور ابوہو میں توجہ ہے قامہ اور ابوہو کے درمیان اسناد ہے قامہ فیل ہے اور ابوہو اس کا فائل پھر یہ پورا جملہ فیلیا ہوا اور اس سارے کا اصناد کس کی طرف ہوا زید کی طرف ہوا یہ دوسرا اصناد ہے توجہ ہے جی اگلا جملہ لکھئے بھئی بلکہ یوں کریں زیدن کے گرد ایک دائرہ بنایے چھوٹا سا زیدن کے گرد دائرہ بنا لیں دائرے میں لے آئے ابو زید کو لفظ زید کے گرد دائرہ بنا دیں اور قامہ ابوہو اسارے کی ایک ہی دائرہ بنا دیں تو یہ دو دائرے بن گئے بات سمجھ میں آگئی جی تو پہلے دائرہ یہ ہے مبتدہ دوسرا دائرہ یہ ساری خبر ہے توجہ ہے یہ ساری خبر ہے اور اس کا اصناد ہو رہا ہے مبتدہ کی طرف لیکن اس خبر کے اندر ایک اور اصناد بھی ہے قامہ فیل ہے اور ابوہو اس کا فائل ہے توجہ ہے جی اگلی ترکیب کیجئے بھئی زیدن ابوہو قائمون دیکھو ترکیب سنو بھئی زیدن مرفو لفظان مبتدہ یہ یوں کہو مبتدہ اول زیدن مرفو لفظان مبتدہ اول اور آگے ابوہو قائمون یہ پھر پورا جملہ اسمیاں ہے یہ سارا خبر بنے گا زیدن کے لئے اور جملہ اسمیاں میں پھر مبتدہ اور خبر آئیں گے بھئی زیدن مبتدہ اول ہے آگے ابوہو ابو مرفو لفظان مزاف مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ ثانی ہے یہ بھی مبتدہ ہے اور لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں یعنی واو پر بھئی اس کے اندر جو واو ہے اور مزاف آپ کو کیسے پتا چلا مزاف ہے کیونکہ کسی اسم کے ساتھ بھی جب ضمیر ہیں متصل آجائے تو واپس میں کیا بنتے ہیں مزاف مزافل ہے تو ابو مرفو لفظان مزاف ہاظ امیر مجرور محلان مزافل ہے اور یہ ہاظ امیر راجے ہے زید کو یہ ابوہو قائمون پورا جملہ خبر بنے گا زید کی درمیان میں ربط چاہیے تو ربط کیا ہے یہ ہاظ امیر ہے یہ زید کو راجے ہے تو ابوہو مزاف اور مزافلے مل کر مبتدہ اور قائمون یہ خبر ہے کس کی یہ ابوہو کی خبر بنے گی توجہ ہے تو قائمون مرفو لفظان سیغہ اسم فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو نہیں راجے کیونکہ قائمون زید کی خبر نہیں ہے بلکہ کس کی خبر ہے ابوہو کی یہ شب جملہ بنے گا اور شب جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ربط تو قائمون کو کسے جوڑنا چاہتے ہیں ابوہو سے تو اس کے اندر ہوا زمیر جو ہے وہ ابوہو کو راجے ہے تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر یعنی ابوہو یہ مبتدہ اور قائمون خبر یہ مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے زید کے لیے اور ربط ہم نے بتا دیا تھا ابوہو کی ہاں زمیر زید کو راجے تھی مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا زیدن ابوہو قائمون ترجمہ کیا زید کے ابوہو قائمون کے اس کا باپ کھڑا ہے زید کے اس کے ابو کھڑے ہیں زید کے اس کے ابو کھڑے ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا یعنی زید کے ابو کھڑے ہیں مختصر لفظوں میں یوں کہو اب بھئی پھر اس کے گرد دائرہ بنائیں زیدن یہ ہے مبتدہ اس کے گرد دائرہ بنا دیں یہ ہے مبتدہ اور ابوہو قائمون یہ پورا جملہ یہ خبر ہے تو اس پورے کے ایک ہی دائرہ بنا دیں توجہ ہے تو یہاں خبر کیا ہے پورا جملہ دیکھو اوپر والے جملے میں کیا تھا زیدن قام ابوہو وہاں جو خبر تھی وہ بھی جملہ تھی یہاں جو ہے زیدن ابوہ قائمون یہاں بھی خبر کیا ہے جملہ لیکن اوپر خبر تھی جملہ فعلیہ اوپر والے جملے میں اور اس جملے میں جملہ اسمیہ پوری خبر بن رہی ہے ابوہ قائمون یہ جملہ اسمیہ ہے توجہ ہے تو گویا زید ہے مبتدہ اور ابوہ قائمون یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے اور اس خبر کے اندر ایک اور اسناد ہے کیونکہ اس میں بھی مبتدہ اور خبر ہیں بات سمجھ میں آگئی اگلا جملہ لکھئے بھئی زیدن قائمون ابوہ زیدن قائمون ابوہ جی ترکیب سنیں زیدن مرفو لفظان مبتدہ قائمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر بنے گی زید کے لئے اور لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کریں قائمون اور اس کے لئے کیا چاہیے صفت کا سیغہ آیا اس کے لئے بھی ہمیشہ فائل چاہیے تو آگے ابوہ یہ ابو مرفو لفظان مضاف یہ کیوں مرفو یہ فائل ہے قائمون کے لئے جیسے قامہ فیل کے لئے فائل چاہیے اسی طرح قائمون اس میں فائل کے لئے بھی فائل چاہیے تو ابوہ مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں مرفو کیوں فائل ہے لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع یعنی واو پر ہم تلفز کر رہے ہیں مرفو لفظان مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے کیونکہ کسی اسم کے ساتھ بھی جب ضمیر جڑ جائے آ کر تو واپس میں کیا بنتے ہیں مضاف مضافل ہے تو ابو مرفو لفظان مضاف ہا ضمیر مجرور محلن مضافل ہے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر فائل ہوا قائم ان کے لئے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر بنے گا زید کے لئے لیکن جملہ یا شب جملہ کو جوڑنا ہو کسی چیز سے تو ہمیشہ کیا ضروری ربط ضروری تو آپ نے ربط نہیں دیا ربط کیا ہے ابوہو کی جو حاز امیر ہے یہ زید کو راجے ہے بھئی ابوہو ابو زیدین تو یہ حاز امیر کس کو راجے زید کو راجے یا ربط آگیا تو اس میں فائل قائم جو ہے وہ اپنے فائل یعنی ابوہو سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر زید کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب آپ کا کوئی ساتھی آپ پر اشکال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ قائم ابوہو آپ نے قائم کے اندر ضمیر نہیں نکالی تو آپ کیا جواب دیں گے ہاں کہ فائل ایک ہی آتا ہے فیل یا صفت کے سیغے کیلئے ایک ہی فائل آ سکتا ہے وہ ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر فائل ہو تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور اگر اس میں ظاہر ہو تو ضمیر نہیں آ سکتی اور یہاں قائم ان کے لئے ابوہو اس میں ظاہر فائل آ رہا ہے تو لہذا اب اس قائم ان کے اندر ضمیر نہیں نکالیں گے ورنہ تو دو فائل بن جائیں گے ہاں فرق یہ ہے کہ قائم ان ابوہو یہ شب جملہ ہے جملہ نہیں ہے قام ابوہو آیا تھا پہلے جملے میں زیدن قام ابوہو وہ قام ابوہو جملہ فعلیہ ہو کر خبر تھی اور لیکن یہ قائم ان ابوہو یہ شب جملہ ہو کر زیدن کے لئے خبر بنے گی اب اس میں بھی زیدن کے گرد دائرہ لگائیے زیدن کے گرد دائرہ لگائیے یہ ہے مبتدہ اور قائم ان ابوہو یہ پوری خبر ہے اس کے گرد بھی دائرہ لگا لیجئے قائم ان ابوہو دیکھو یہ دو دائرے بن گئے زیدن ہے مبتدہ اور قائم ان ابوہو ہے اس کی ایک خبر یہ تین جملوں پر ذرا نظر رکھنا پہلا جملہ کیا تھا زیدن قام ابوہو دوسرا کیا تھا زیدن ابوہو قائم ان اور تیسرا کیا تھا زیدن قائم ان ابوہو تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو یہ کلام ہے یہ کیا ہے کلام ہے لیکن اس کے اندر دو کلمیں نہیں ہیں دو سے زیادہ کلمیں ہیں توجہ ہے دو سے زیادہ کلمیں ہیں اور نیز ان سب میں آپ دیکھیں پہلا جملہ زیدن قام ابوہو خبر کیا ہے قام ابوہو توجہ ہے تین جملوں میں سے پہلے پر نظر رکھیں زیدن قام ابوہو مبتدہ کیا زید اور خبر کیا قام ابوہو پورا جملہ فعلیہ خبر بن رہی ہے اور اس خبر کے اندر بھی ایک اسناد ہے دوسرے جملے پر نظر رکھیں زیدن ابوہو قائم زیدن ہے مبتدہ اور ابوہو قائم پورا جملہ اسمیہ یہ خبر بن رہی ہے تو یہ خبر ہے اور اس کے اندر بھی اسناد لیکن یہ پہلی دو مثالیں ہیں ان میں خبر جملہ ہے اور یہ جو تیسری مثال ہے زیدن قائمون ابوہو اس میں زیدن ہے مبتدہ اور قائمون ابوہو پورا یہ سارا خبر ہے اور یہ شب جملہ ہے اس کے اندر بھی اسناد ہے لیکن اسناد تام نہیں ہے تام نہیں یہ جملہ نہیں ہے بلکہ شب جملہ ہے اور پھر یہ شب جملہ خبر بن رہا ہے زید کے لئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اب یاد رکھو صاحب کافیہ نے جو کلام کی تعریف کی کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو بل اسنادی کس کے ساتھ اسناد اسناد کے ساتھ یعنی ان دونوں میں سے ایک مسند دلے ہو اور ایک مسند ہو یعنی اسناد تام ہو ان دونوں کے درمیان تو اس تعریف پر بعض شارعین فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ کی یہ تعریف پر اعتراض ہوتے ہیں انہوں نے کیا کہا کلام وہ ہے جو متضمن ہوگا دو کلموں کو یعنی دو کلموں پر مشتمل ہوگا حالانکہ یہ جو ابھی آپ نے مثالیں کی ان پر نظر رکھیں زیدن قام ابوہو ایک مسند ہے ایک مسند لیکن کلمیں دو ہیں یا دو سے زیادہ دو سے زیادہ ہیں بھئی زیدن قام ابوہو زیدن ایک کلمہ قام دوسرا کلمہ ابوہو ابو ایک کلمہ ہا ایک کلمہ چار کلمیں ہیں اس کے اندر اور اسی طرح زیدن ابوہو قائم اس کے اندر دیکھو زیدن ایک کلمہ ابوہو مزا مزافل ہے یہ دو کلمیں یہ ہو گئے اور قائم یہ چوتھا کلمہ تو یہ کتنے ہو گئے اس میں بھی چار اور زیدن قائم ابوہو اس کے اندر بھی چار کلمیں ہیں تو صاحب کافیہ کی تعریف مکمل نہیں صاحب کافیہ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ توجہ ہے کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو یا زیادہ کو بالسنادی کس کے ساتھ اسناد کے ساتھ تو صاحب کافیہ کو اور اکثر کی قید بھی کلمتین کے ساتھ لگانی چاہیے تھی تاکہ یہ والی جو مثالیں جو ابھی میں نے تین مثالیں لکھوائیں تاکہ یہ بھی کلام کے اندر داخل ہو جاتی کیونکہ ان کے اندر آپ غور کریں زید ہے مصند الے اور آگے قام ابوہو یہ سارا مصند بھی ہی ہے توجہ ہے ذرا ان جملوں پر نظر رکھو زیدن قام ابوہو زیدن کیا ہے مصند الے اور قام ابوہو یہ کیا ہے مصند بھی ہی ہے تو اس میں دیکھو اسناد ہے لیکن دو کلمیں نہیں ہیں بلکہ دو سے زیادہ اسی طرح اگلے جملے پر نظر رکھیں زیدن ابوہو قائم اس میں زیدن ہے مبتدہ اور ابوہو قائم یہ پورا جملہ یہ ہے مصند بھی ہی زید ہے مصند الے اور ابوہو قائم یہ ہے مصند بھی ہی تو یہ مصند بھی ہی ایک کلمہ نہیں ہے ایک سے زیادہ ہیں اور اسی طرح تیسرا جملہ اس میں زیدن ہے مبتدہ اور قائم ابوہو یہ یہ پورا مصند بھی ہی ہے اور یہ ایک سے زیادہ کلموں پر مشتمل ہے تو صاحبِ کافیہ کو کیا کہنا چاہیے تھا مَا تَزَمَّنَا كَلِمَتَئِنِ اَوْا اَكْسَرَ بِالْإِسْنَادِ کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہے دو یا زیادہ کلموں کو اسناد کے ساتھ تو صاحبِ کافیہ کو اَوْا اَكْسَر کی قید ذکر کرنی چاہیے تھی لیکن صاحبِ جامی نے اور تقریر کی صاحبِ جامی نے کیا تقریر کی تھی دیکھو جہاں کلام کی تعریف آئی تھی الْقَلَامُ مَا تَزَمَّنَا اَيْ لَفْظٌ تَزَمَّنَا كَلِمَتَئِنِ حَقِقَتًا اَوْ حُکْمًا صاحبِ جامی نے کہا کہ اکثر کی قید لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ کلام ہمیشہ دو ہی کلموں سے ہوگا ہاں وہ دو کلمیں وہ عام ہیں چاہے حقیقتن ہو چاہے حکمن ہو اور یہ جو مثالیں آپ نے ذکر کی اس کے اندر یہ جو مسند بھی ہی ہے یعنی دوسرا جوز کلام کا توجہ ہے ان تین جملوں پر نظر رکھیں وہ فرماتے ہیں صاحبِ جامی کہ یہ حقیقتن تو ایک کلمہ نہیں یہ جو مسند بھی ہی ہے ان تین جملوں میں لیکن یہ حکمن ایک کلمہ ہے کہ یہ حکمن کیا ہے ایک کلمہ ہے یعنی یہ سب مفرد کی تعویل میں ہیں یہ سب کیا ہیں مفرد کی تعویل میں ہیں یعنی سب قائم العب کی تعویل میں ہیں قائم العب کی تعویل میں ہیں توجہ ہے ذرا اب یہ جملہ بھی نیچے لکھو تاکہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آجائے زیدن قائم العبی زیدن قائم العبی لکھ لیا؟ جی ترکیب کریں دیکھیں ترکیب دیکھیں زیدن قائم العبی زیدن مرفو لفظان مبتدہ قائم مرفو لفظان اس میں فاعل مضاف مرفو لفظان اس میں فاعل مضاف مرفو ہے کیونکہ یہ خبر ہے زید کی لفظان ہے کیونکہ رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں قائم العبی قائم پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع اور اس میں فاعل کا سیغہ ہے اور نیز یہ مضاف ہے العب آگے کیا رہا ہے؟ مضاف علے تو قائم العب قائم مرفو لفظان مضاف سیغہ اس میں فاعل اور اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے آگے کوئی فاعل نہیں ہے آگے کوئی فاعل تو پھر اسی کے اندر کیا کریں گے؟ ضمیر نکالیں گے تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے؟ زید کو راجے ہے اور العب مجرور لفظان مضافلے اس میں فاعل اپنے فاعل یعنی ہوا اور مضافلے سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ زید کے لیے توجہ ہے؟ ترکیب سمجھ میں آگئی؟ قائم ان میں ہم نے کونسی ضمیر نکالی؟ ہوا اور العب کو کیا بنایا؟ مضافلے اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجے؟ زید کو یہ ربط بھی آگیا تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مضافلے سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا جی اب اس میں بھی ذرا دائرہ لگا دیں زید ہے مبتدہ اور قائم الاب قائم الاب اس کے گرد بھی دائرہ لگائیں یہ ہے پوری خبر بھئی یہ ہے پوری خبر اس کے اندر بھی اسناد ہے یا نہیں؟ قائم الاب کے اندر قائم ان کا اسناد کس کی طرف ہے؟ ہوا ضمیر کی طرف توجہ ہے لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو صفت کے سیغے کا اسناد ہوتا ہے ضمیر کی طرف یہ بھی یہ بھی لا اسناد کے درجے میں ہوتا ہے اس کو پھر بھی مفرد شمار کرتے ہیں بھئی کیا شمار کرتے ہیں؟ مفرد تو اوپر ایک مثال میں آئے تھا زیدن قائم ان ابوہ اس میں قائم ان کا اسناد ابوہ کی طرف تھا وہ مفرد نہیں تھا اس میں ابوہ دو کلمیں اور ساتھ جڑ رہے تھے لیکن یہاں پر قائم الاب یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ مزا مزافلے تو ہیں لیکن قائم کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کے باوجود یہ کس کے حکم میں ہے؟ مفرد کے حکم میں ہے اس کو ایک ہی کلمہ شمار کریں گے دو کلمہ شمار نہیں کریں گے تو یہ ہے خبر یہ ہے خبر اور ذرا فرق دیکھو اوپر والی جو تین مثالیں تھیں پہلے مثال کیا؟ زیدن قام ابوہ اس میں خبر کیا ہے؟ قام ابوہ اس کے اندر اسناد ہے یا نہیں؟ اسناد ہے خبر کے اندر اسناد ہے دوسری مثال پہ آؤ زیدن ابوہ قائم ان اس میں خبر کیا؟ ابوہ قائم ان یہ ساری خبر ہے زیدن کے لئے اور اس خبر میں بھی کیا ہے؟ اسناد ہے تیسری مثال میں آجاؤ زیدن قائم ان ابوہ اس میں خبر کیا ہے؟ قائم ان ابوہ اور اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اسناد ہے اس میں ظاہر کی طرف جبکہ زیدن قائم الاب اس میں اسناد تو ہے لیکن ہوا ضمیر کی طرف ہے اور وہ اسناد بھی گویا کیا ہے؟ لا اسناد کی طرح اس کو شمار ہی نہ کریں تو گویا یہ قائم العب یہ ہے مفرد یہ کیا ہے مفرد ہے اور اوپر والے تینوں کیا تھے وہ مرقب تھے وہ کیا تھے مرقب تھے بات سمجھ میں آرہی ہے اچھا بات شارحین نے کیا تقریر کی کہ صاحب کافیہ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور اکثر کی قید لگانی چاہیے تھی تاکہ زیدن قام ابوہو زیدن ابوہو قائمون اور زیدن قائمون ابوہو یہ والی مثالیں بھی اس میں داخل ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے اندر دو کلمیں نہیں ہیں دو سے زیادہ ہیں جبکہ صاحب جامی نے اور تقریر کی انہوں نے کہا او اکثر کی قید لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ کلمتیں اس میں عموم پیدا کر دو کلمتیں عام ہیں چاہے حقیقتاً دو کلمیں ہو چاہے حکمن دو کلمیں ہو تو اب یہ سب صورتیں آگئیں اس کے اندر کیونکہ قام ابوہو یہ حقیقتاً تو ایک کلمہ نہیں لیکن حکمن ایک کلمہ ہے یہ قائم الاب کے معنی میں ہے یہ قام ابو زیدن قام ابوہو یہ قام ابوہو کس معنی میں ہے یہ قائم الاب کی تعویل میں ہے اسی طرح زیدن ابوہو قائمون یہاں بھی ابوہو قائمون کس معنی میں ہے کس تعویل میں ہے قائم الاب کی تعویل میں ہے اور تیسرا ہے زیدن قائم ان ابوہو یہ بھی کس تعویل میں ہے قائم الاب کی تعویل میں ہے تو یہ حقیقتاً تو کلمہ ایک نہیں ہے لیکن حکمن ایک ہی کلمہ ہے یعنی یہ جو مسند بھی ہی ہے ان تمام جملوں میں وہ حکمن ایک ہی کلمہ ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کلام وہ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو اسنات کے ساتھ اور وہ دو کلمہ عام ہیں چاہے حقیقتاً دو کلمہ ہو چاہے حکمن اور ان مثالوں کے اندر یہ جو پہلی تین مثالیں تھیں ان میں حقیقتاً تو دو کلمے نہیں زیادہ ہیں لیکن حکمن دو کلمے ہیں کیونکہ جو مسند بھی ہی ہے وہ قائم الاب کی تعویل میں یعنی مفرد کی تعویل میں ہے کس کی تعویل میں ہے مفرد کی تعویل میں ہے دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں وحیس کانت الکلمتان اعم من انتکونا کلمتین حقیقتاً او حکمن وحیسو اور چونکے کانت الکلمتان اعم من انتکونا کلمتین حقیقتاً او حکمن کہتے ہیں چونکہ وہ جو دو کلمے تھے کس میں جو کس میں ذکر ہوئے کلام میں کہتے ہیں اور چونکہ وہ دو کلمے جو ہیں وہ عام ہیں اس سے کہ وہ دو کلمے حقیقتاً ہوں یا حکمن کہتے ہیں بھائی وہ جو دو کلمے جو کہاں ذکر ہوئے تھے کلام کی تعریف میں ہم نے وحی پر آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ دو کلمیں عام ہیں چاہے حقیقتن ہو یا حکمن تو کہتے ہیں چونکہ وہ دو کلموں کا کلمہ ہونا عام ہے چاہے حقیقتن ہو یا حکمن ہو تو دخل فی تعریفی تو لہٰذا تعریف میں داخل ہو گئی یہ والی مثالیں میں مثلو زیدن ابوہ قائمون یہ بھی تعریف میں داخل ہو گئی یہ بھی کلام ہے یہ بھی کیا ہے کس طرح کلام ہے زیدن ابوہ قائمون پر ذرا نظر رکھیں جو مثال کتاب کے اندر ہے تعریف کیا کیا انہوں نے کلام کسے کہتے ہیں جو دو کلموں کو متضمین ہو اس کے اندر زیدن یہ تو ایک کلمہ ہے اور ابوہ قائمون یہ پورا جملہ خبر بن رہا ہے لیکن یہ ایک کلمے کی تعویل میں ہے تو یہ حکمن ایک کلمہ ہے یہ کیا ہے حکمن ایک کلمہ ہے تو یہ بھی اس میں داخل ہوا تو یہ بھی اس میں داخل ہوا او قام ابوہ اس کے لئے زید مبتدہ الگ نکال لو مبتدہ ایک دفعہ ذکر کر دیا باقی اسی خبر پر عطف کر رہے ہیں یہ دیکھو زیدن مبتدہ ہے ابوہ قائمون اس کی خبر او قام ابوہ یہ خبر پر خبر کا عطف کیا تو زیدن قام ابوہ یہ دوسری مثال آگئی تیسرا او قائمون ابوہ یہ پھر خبر پر خبر کا عطف کر دیا زید ایک ہی دفعہ ذکر ہے مبتدہ تو زیدن قائمون ابوہ یہ سارے بھی کلام کی تعریف میں داخل ہو گئے کیوں بھئی کیسے داخل ہوئے یہ تو دو کلمیں نہیں ہیں دو سے زیادہ ہیں کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَخْبَارَ فِيهَا اس لیے کیونکہ ان کے اندر جو خبریں ہیں مَعَأَنَّهَا مُرَكَّبَاتٌ باوجود اس کے کہ وہ خبریں مرکب ہیں وہ خبریں کیا ہیں مرکب یعنی ان میں جو مسند بھی ہی آ رہا ہے ان سب جملوں میں وہ مرکب ہے لَكِنَّهَا فِي حُکْمِ الْقَلِمَةِ الْمُفْرَدَةِ لیکن یہ سب مفرد کلمہ کے حکم میں ہیں اَعْنِي قَائِمَ الْأَبِ یعنی کہ قائم الْأَبْ کے حکم میں ہیں کس کے حکم میں تو یہ سب کس کے حکم میں ہوئے قائم الْأَبْ اور قائم الْأَبْ پر نظر رکھیں قائم الْأَبْ کے اندر جو قائم ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہے یا نہیں اور اس کی طرف قائم ان کا اثنات بھی ہے لیکن وہ اثنات لا اثنات کی طرح شمار ہوتا ہے یعنی یوں کہ وہ ضمیر بھی لا ضمیر کی طرح شمار ہوتی ہے گویا یہ اکیلہ ایک ہی لفظ ہے تو یہ سارے کس تعویل میں ہیں قائم الْأَبْ گویا یہ سب زیدن قائم الْأَبْ کی تعویل میں ہیں اس پر آپ کے ذہنوں میں پھر اشکال آئے گا ادھر دیکھو بھئی اچھی طرح سمجھ لو اس پر آپ کے ذہنوں میں پھر اشکال آئے گا کہ قائم الْأَبْ بھی تو دو کلمیں ہیں ایک قائم مضاف ہے چلو ہوا ضمیر کا اعتبار نہیں کرتے ہم لیکن ایک قائم مضاف ہے اور ایک الْأَبْ مضافون یہ تو پھر بھی کیا ہیں دو کلمیں ہیں تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی یہاں یہ اصل خبر قائم ہے اصل خبر کیا ہے قائم ہے الْأَبْ خبر نہیں ہے وہ تو مضافلے بن رہا ہے توجہ ہے خبر الْأَبْ نہیں ہے خبر تو کیا ہے قائم اور قائم خود مفرد ہے کہ مرکب ہے وہ تو مفرد ہے تو یہاں ہم خبر کی بات کر رہے ہیں گویا کلام صرف کلام صرف زید قائم الْأَبْ اس میں کلام صرف زید اور قائم سے مل کر ہو رہا ہے اب جو ہے وہ تو مضافلے ہے قائم کا بھئی وہ مراد یہاں پر نہیں ہے وہ صرف ایک قید کے طور پر آیا ہے وہ قیام کے لئے قید بن رہا ہے تو وہ قید یہاں مراد نہیں ہے صرف یہ ساتھ ذکر تو ہے لیکن خبر صرف کیا بن رہی ہے قائم کا لفظ خبر بن رہا ہے جبکہ باقی مثالوں پر ذرا نظر رکھو جو میں نے کاپی پر لکھوائیں ان میں دیکھو خبر خبر وہ کیا بن رہی ہے پہلے جملے میں زیدن قام ابوہو یہ قام ابوہو سارا یہ خبر بن رہا ہے اس سارے جملے کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف اگلے جملے میں زیدن ابوہو قائمون یہ ابوہو قائمون پورے جملے کا اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف اور اس سے اگلے جملے میں زیدن قائمون ابوہو یا پورے قائمون ابوہو کا کا اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف تو لہٰذا وہاں پر جو مسند بھی ہی ہے وہ مرکب ہے مفرد نہیں ہے اور ان میں اسناد بھی ہے جبکہ یہاں پر قائم الاب کے اندر مسند صرف کیا ہے؟ قائم ہے قائم ہے بھئی تو الاب کا اعتبار نہیں وہ صرف مضافلہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَحَيْسُ قَانَتِ الْكَلِمَتَانِ اَعَمَّ مِنْ اَنْ تَكُونَا کَلِمَتَانِ حَقِيقَتًا اَوْ حُکْمَن اور کہتے ہیں چونکہ وہ دو کلمیں جو ہیں وہ عام ہیں اس سے کہ وہ حقیقتن دو کلمیں ہوں یا حکمان تو داخل ہو گیا تعریف کے اندر مِسْلُ زَيْدٌ عَبُوهُ قَائِمٌ اس جیسی مثالیں اور اسی طرح قَامَ أَبُوهُ اَيْ زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ اس جیسی مثالیں بھی اس کلام کی تعریف میں داخل ہو گئیں اَوْ قَائِمٌ عَبُوهُ اَيْ زَيْدٌ قَائِمٌ عَبُوهُ اس جیسی مثالیں بھی داخل ہو گئیں فَإِنَّ الْأَخْبَارَ فِيهَا اس لیے کیونکہ ان کے اندر خبریں جو ہیں یعنی مُسْنَد بھی ہی جو ہے مَعَا أَنَّهَا مُرَكَّبَاتٌ باوجود اس کے یہ خبریں کیا ہیں مُرَكَّب ہیں لَاكِنَّهَا فِي حُکْمِ الْكَلِمَةِ الْمُفْرَدَتِ لیکن یہ سب مفرد کلمہ کے حکم میں ہیں اَعْنِ قَائِمَ الْأَبِ یعنی کہ قائم الْأَبِ کے حکم میں ہیں یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو صاحبِ جامی نے بتلایا مَا تَظَمَّنَا قَلِمَتَيْن کے اندر جو قلمتیں آیا وہ عام ہے چاہے حقیقتاً وہوں دو دو قلمیں یا حکمن ہوں اور یہ جو سارے ہیں یہ بھی حکمن یہ بھی حکمن دو قلمیں ہیں بات سمجھ میں آگئی شارحِ جامی کی بات کو اور زیادہ بہتر لفظوں میں بات شارحین نے ذکر کیا وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حکمن کلمہ ہونے کا معنی یہ ہے حکمن کلمہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مُسْنَدِ لَيْا یا مُسْنَدْ بِهِ بن سکے کہ وہ مُسْنَدْ لَيْا یا مُسْنَدْ بِهِ بن سکے بس دیکھو آسان تعریف ہوگئے سارے اشکالات ختم ہوگئے اب ذرا ان مثالوں پر نظر رکھو زیدن قام ابوہو یہ دو قلمیں ہیں کس طرح زیدن یہ تو ہے ایک کلمہ اور قام ابوہو یہ سارا کیا بن رہا ہے خبر یعنی مُسْنَدْ بِهِ بن رہا ہے تو یہ حکمن کیا ہے ایک کلمہ ہے توجہ ہے تو حکمن کلمہ ہونے کا کیا معنی کہ وہ مُسْنَدْ لَيْا یا مُسْنَدْ بِهِ بن سکے اور قام ابوہو یہ سارا جملہ کیا بن رہا ہے یا مُسْنَدْ بِهِ بن رہا ہے تو یہ حکمن ایک کلمہ ہے اسی طرح زیدن ابوہو قائم اس کے اندر زیدن ہے مبتدہ اور ابوہ قائمون یہ پورا جملہ کیا ہے مسند بہی بن رہا ہے تو یہ حکمن ایک کلمہ ہے بھئی اسی طرح زیدن قائمون ابوہ زیدن ہے مبتدہ قائمون ابوہ یہ سارا مسند بہی یعنی خبر بن رہا ہے تو یہ ایک کلمہ ہے بھئی حکمن یہ سارے کیا ہیں تو حکمن کلمہ ہونے کا کیا مطلب مسند علیہ مسند بہی بن سکے عجیب لفظوں سے بیان کیا کسی نے سارے اشکالات ختم ہو گئے عظریب کے اندر انتہ زمیر آپ نے نکالی تھی وہ انتہ بھی کیا بن رہی تھی مسند علیہ بن رہی تھی تو وہ بھی حکمن کلمہ ہے لا تظریب کے اندر کونسی زمیر تھی انتہ زمیر وہ بھی کیا بن رہی تھی مسند علیہ بن رہی تھی تو حکمن کلمہ کسے کہیں گے کہ جو مسند علیہ یا مسند بہی بن سکے آپ چاہے وہ نیت میں ہو لیکن بن تو رہا ہے مسند علیہ یا مسند بہی وہ بھی داخل بن کیا رہا ہے مسند علیہ یا مسند بہی بن رہا ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا یہ تعبیر ہمیشہ یاد رکھنا کہ حقیقتاً کلمہ تو ہے زید عمر بکر اور حکمن کلمہ کسے کہیں گے جو مسند علیہ یا مسند بہی بن سکے تھے ان مثالوں میں دیکھو آپ یہ جتنی مثالیں گدری ان میں مسند بہی کئی کلموں پر مشتمل تھا کئی کلموں پر لیکن حکمان ایک کلمہ تھا کیونکہ وہ مسند بہی بن رہا تھا تو جو بھی مسند بہی ہے وہ حکمن ایک کلمہ ہے اسی طرح وہ جو آپ نے وجہ حسر پڑی بھی لئنہا امان تدلع علی مانن فی نفسیہ اولا کہ کلمہ یا تو ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو اس کی ذات میں ہوگا ہے یا نہیں کرے گا ذرا عبارت نکالیں عبارت نکالیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی عبارت نکال لی الکلمتو ہی اسم وفعل وحرف لئنہا امان تدلع علی مانن فی نفسیہ اولا کہ کلمہ یا تو وہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا یہاں دیکھو صاحب جامی نے امان من صفتیہ انتدلع یہ من صفتیہ نکالا تھا من صفتیہ یہ ہے خبر مقدم اور انتدلع علی مانن فی نفسیہ یہ انتدلع یہ ان فعل پر داخل ہو کر اس کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے تو یہ سارا مبتدہ ہے انتدلع علی مانن فی نفسیہ یہ سارا کیا ہے مبتدہ اور من صفتیہ کیا ہے خبر ہے توجہ ہے خبر مقدم ہے تو اب دیکھو مبتدہ میں بھی کئی لفظ اور خبر میں بھی کئی لفظ لیکن یہ حکمن دو کلمیں ہی ہیں کیونکہ من صفتیہ یہ سارا اپنے متعلق سے مل کر کیا بنے گا خبر مقدم یہ مسند بھی ہی بنے گا تو یہ حکمن ایک کلمہ ہوا اور انتدلع علی مانن فی نفسیہ یہ سارا بھی یہ سارا کیا بنے گا یہ مبتدہ بنے گا تو یہ بھی حکمن کیا ہے ایک ہی کلمہ ہے بات سمجھ میں آگے تو حکمن کلمہ کسے کہیں گے جو مسند یا مسند علی بن سکے وہ حکمن ایک ہی کلمہ ہے آگے دیکھئے وَدَخَلَ فِيهِ اَيْضًا مِسْلُ جَسَقٌ مُحْمَلٌ وَدَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْدٍ مَعَا أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ فِيهِ مَا مُحْمَلٌ لَيْسَ بِكَلِمَةٍ فَإِنَّهُ فِي حُكْمِهَا صاحبِ جامی نے بتلایا تھا کہ دو کلمیں عام ہیں چاہے حقیقتاً دو کلمیں ہوں یا حکمن دو کلمیں ہوں کہتے ہیں ہماری اس تقریر سے جَسَقٌ مُحْمَلٌ یہ جملہ بھی کلام کے اندر داخل ہو گیا اور دَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْدٍ یہ بھی کلام میں داخل ہو گیا یہ جملہ لکھو ذرا اپنے سامنے کاپی پر بھی جَسَقٌ مُحْمَلٌ جَسَقٌ مُحْمَلٌ اسے نشوی سطر میں لکھیں دَيْزٌ دَيْزٌ دَالْ يَعْزَا دَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْدٍ مَقْلُوبُ زَيْدٍ دراصل یہاں اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کلام کی کیا تعریف کی مَاتَزَمَّنَا کلمتیں جس میں کتنے کلمیں ہوں گے دو کلمیں ہوں گے آپ کی اس تعریف سے اس طرح کے جملے نکل گئے جَسَقٌ مُحْمَلٌ جیسے جملے بھی نکل گئے اور دَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْدٍ جیسے جملے بھی نکل گئے کس طرح ذرا ان پر نظر رکھیں جَسَقٌ مُحْمَلٌ یاد رکھو جَسَق یہ مُحْمَل لفظ ہے اس کا کوئی معنی نہیں ویسی زبان سے ایک لفظ ادا کر دیا جَسَقٌ عربی زبان میں یہ لفظ نہیں ہے تو ویسی ایک لفظ وہ دیا جَسَقٌ اب مجھے بتاؤ اس کا کوئی معنی ہے معنی نہیں تو یہ کلمہ ہوا یا مُحْمَل ہوا کلمہ تو کہتے ہیں با معنی لفظ کو تو یہ کلمہ نہیں یہ تو کیا ہے مُحْمَل اور اگلا لفظ ہے مُحْمَلٌ مُحْمَلٌ جس کا کوئی معنی نہ ہو تو جَسَقٌ مُحْمَلٌ جَسَقٌ ہے مُبْتَدَى اور مُحْمَلٌ اس کی خبر توجہ ہے تو یہ دو دو لفظ ہیں لیکن ان میں سے جَسَقٌ وہ کلمہ نہیں اور مُحْمَلٌ ایک کلمہ ہے تو یہ تو ایک ہی کلمہ سے کلام حاصل ہو رہا ہے آپ نے تو کیا کہا تھا مَا تَظَمَّنَا کلمہ تین اس میں تو مُحْمَلٌ تو کلمہ ہے جَسَقٌ وہ تو مُحْمَل ہے وہ تو کلمہ نہیں ہے جَسَقٌ مُحْمَلٌ کا کیا معنی یہ پورا کلام ہے پوری بات ہے جَسَق مُحْمَل ہے یعنی جَسَق کا لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے یہ دیکھو اس میں پوری بات ہے تو یہ تو کلام کی تعریف سے خارج ہو گیا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بھی کلام کی تعریف میں داخل ہے کیونکہ ہم نے کیا کہا وہ کلمیں عام ہیں وہ دو کلمیں چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن یہ جَسَقٌ یہ حقیقت میں تو کلمہ نہیں لیکن حکمن یہ بھی ایک کلمہ ہے گویا ہم یہ کہنے والا دوسرے کو یہ بتا رہا ہے جب اس نے یہ کہا جَسَقٌ مُحْمَلٌ کہ جَسَقَ مُحْمَل ہے وہ کہنا یہ چاہتا ہے هَازَ اللَّفْزُ مُحْمَلٌ یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں یہ کیا ہے مُحْمَل ہے تو جَسَقٌ کس تعویل میں ہے هَازَ اللَّفْز کی تعویل میں ہے مُحْمَل ہے کونسا لفظ جَسَقٌ جو میں بول رہا ہوں تو جب میں نے کہا جَسَقٌ مُحْمَلٌ تو دراصل میں نے گویا کیا کہا آپ کو کہ ہَازَ اللَّفْزُ یہ والا جو لفظ ہے یعنی جَسَقٌ مُحْمَلٌ یہ کیا ہے مُحْمَل تو جَسَقٌ کس تعویل میں ہے ہَازَ اللَّفْز کی تعویل میں ہے اور ہَازَ اللَّفْز کلمہ ہے یا نہیں ہے یہ کلمہ ہے بات سمجھ میں بلکہ صرف ہَازَ کی تعویل لفظ لفظ تو وضاحت کیلئے کر دیا ہَازَ مُحْمَلٌ یہ کیا ہے مُحْمَل ہے یعنی یہ والا لفظ تو یہ ہَازَ اللَّفْز کی تعویل میں ہے اسی طرح دَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْدٍ دَيْز اس کا عربی زبان میں کوئی معنی نہیں یہ اسی زَيْد کو اُلٹ دیا زَيْد میں زَا پہلے تھی اور دَال آخر میں اب دَال کو شروع میں لے آئے زَا کو آخر میں لے گئے کیا بن گیا دَيْز یہ کس کو اُلٹایا زَيْد کو تو یہی بتا رہے ہیں مَقْلُوبُ زَيْدٍ یہ زَيْد کا اُلٹا ہے دَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْدٍ دَيْز جو ہے وہ زَيْد کا اُلٹا ہے یعنی یہ اسی زَيْد کو اُلٹایا گیا ہے بھئی اب دیکھو اس میں بھی دیکھ لو مُبتدہ کیا دَيْزٌ اور مَقْلُوبُ زَيْدٍ مُزاف مُزاف لیں مل کر یہ کیا بن رہے ہیں خبر بن رہے ہیں توجہ ہے تو یہ خبر بن رہے ہیں تو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو دَيْز جو ہے وہ تو محمل ہے وہ تو کلمہ ہی نہیں ہے تو اکیلے ایک ہی کلمہ سے گویا مَقْلُوبُ زَيْدٍ مَقْلُوبُ مَقْلُوب ترکیب کیسے ہوگی ذرا ترکیب سنو دَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْدٍ دَيْزٌ مَرْفُ مَقْلُوبُ لَفْزَان مُبْتَدَى مَقْلُوبُ مَرْفُو لَفْزَان مُزاف سیغہ اس میں مفعول اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے نائی فائل تو اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا نائی فائل جو کس کو راجے دَيْز کو راجے خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مُبْتَدَى سے اور مُزاف ہے یہ تو یہ مقْلُوب مُزاف اور زَيْدٍ مُزافون اس میں مفعول اپنے نائی فائل اور مُزافلے سے مل کر شِبِ جملہ ہو کر خبر کس کی دَيْز کی مُبْتَدَى خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا تو اس میں خبر صرف کیا ہے مقْلُوب ہے کیا ہے اور مقْلُوب کے اندر زمیر ہے لیکن میں نے بتایا صفت کے سیغے کے اندر جب زمیر ہو گویا کہ وہ لا زمیر ہے گویا وہ اس کا اعتبار ہی نہیں تو یہ مقْلُوب مفرد ہے تو مقْلُوب خبر بنا اور دَيْز مُبْتَدَى بنا تو دو لفظ تو ہیں لیکن ان میں سے دَيْز کا تو کوئی معنی نہیں وہ تو کلمہ نہیں وہ تو محمل ہے اور مقْلُوب کا معنی ہے یعنی الٹایا ہوا الٹا کیا ہوا تو ایک ہی کلمے سے کیا بن رہا ہے کلام بن رہا ہے اور زید وہ تو مُزافلے ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی نہ وہ مُسند بن رہا ہے نہ مُسند الیہ بن رہا ہے تو لہٰذا ایک ہی کلمے سے کلام حاصل ہوا دَيْز تو کلمہ ہی نہیں ہے تو اس کا بھی جواب گزر گیا کہ دَيْز کس تاویل میں ہے حَازَ اللَّفْسِ جب میں نے آپ سے کہا دَيْزُن مَقْلُوبُ زَيْدِن تو گویا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والا جو لفظ ہے یعنی دَيْز یہ مَقْلُوبُ زَيْدِن یہ زید کا الٹایا ہوا لفظ ہے زید کو الٹا کیا ہوا ہے تو یہاں بھی دَيْز کس تاویل میں ہوا حَازَ اللَّفْسِ تو دَيْز حقیقت میں تو کلمہ نہیں لیکن حکمن کیا ہے کلمہ ہے کیونکہ یہ حاز اللَّفْس کی تاویل میں ہے دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں وَدَخَلَ فِيهِ اَيْزًا مِسْلُ جَسَقٌ مُحْمَلُون وَدَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْدِن اور نیس کلام کی تعریف میں اس جیسی مثالیں بھی داخل ہو گئیں جَسَقٌ مُحْمَلُون اور دَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْدِن یہ بھی کلام کی تعریف میں داخل ہو گئے مَعَا أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ فِيهِ مَا مُحْمَلُون باوجود اس کے کہ ان دونوں جملوں کے اندر جو مُسْنَدِ إِلَيْهِ ہے وہ مُحْمَل ہے یعنی جَسَق بھی مُحْمَل اور دَيْز بھی مُحْمَل ہے لَيْسَ بِكَلِمَتِن وہ کلمہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کلام کی تعریف میں داخل ہو گیا کیوں داخل ہوا کہتے ہیں فَإِنَّهُ فِي حُکْمِ حَازَ اللَّفْزِ کیونکہ یہ جو ہے حَازَ اللَّفْز کے حکم میں ہے حَازَ اللَّفْز کے حکم میں ہے تو یہ حکمن کلمہ ہے یہ فا کا ترجمہ میں نے کیوں کہ کے ساتھ کیا بھئی کیونکہ آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ فا کا بھی علت بیان کرنے کے لئے لائی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ کیونکہ یہ اس وجہ سے کے ساتھ کیا جاتا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیں تو کہتے ہیں وَدَّ خَلَ فِيهِ اَيْزًا مِسْلُ جَسَقٌ مُحْمَلٌ وَدَيْزٌ مَقْلُوبُ الزَّيْدِين اور کلام کی تعریف کے اندر جَسَقٌ مُحْمَلٌ اور دَيْزٌ مَقْلُوبُ الزَّيْدِين جیسی مثالیں بھی داخل ہو گئیں مَعَا أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ فِيهِ مَا مُحْمَلٌ باوجود اس کے کہ مُسْنَدِ لَيْهِ ان دونوں جملوں کے اندر وہ محمل ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے ان دونوں جملوں میں مُسْنَدِ لَيْهِ مُحْمَلٌ ہے لَيْسَ بِكَلِمَتٍ وہ کلمہ نہیں ہے فَإِنَّهُ فِي حُکْمِ حَاذَ اللَّفْزِ کیونکہ یہ جو ہے یہ مُسْنَدِ لَيْهِ جو ہے حَاذَ اللَّفْز کے حُکم میں ہے اَعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْمُسَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ نَحْوَ ذَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمًا بِمَجْمُوعِهِ کَلَامٌ بِخِلَافِ کَلَامِ صَاحِبِ الْمُفَصَّلِ حَاذُ قَالَ الْكَلَامُ هُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ كَلِمَتَيْنِ اُسْنِدَتْ اِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَإِنَّهُ سَرِحٌ فِي أَنَّ الْكَلَامَ هُوَ ذَرَبْتُ وَالْمُتَعَلَّقَاتِ خَارِجَةٌ عَنْهُ وَالْمُتَعَلَّقَاتِ کا عطف ہے الْكَلَامَ پر اور وہ انہ کا اسم ہے تو المتعلقات یہ بھی کیا ہے انہ کا اسم منصوب ہوگا اور یہ جمع موننس سالم ہے اور جمع موننس سالم کا نصب کس شکل میں آتا ہے کسرہ کی صورت میں تو اس لئے میں نے پڑھا وَالْمُتَعَلَّقَاتِ خَارِجَةٌ عَنْهُ اچھا بھئی اب ایک اور جملہ اپنے سامنے ذرا لکھئے بھئی زَرَبْتُ زَیْدًا قَائِمًا زَرَبْتُ زَیْدًا قَائِمًا بلکہ فِدَّار بھی آگے لکھ لیں فِدَّار فِی ادَّار زَرَبْتُ زَیْدًا قَائِمًا فِدَّارِ ترکیب سنو ترکیب بھئی زَرَبْتُ فِیل بَفَاعِل تاز امیر مرفوع محلن اس کا فاعل زَیْدًا منصوب لفظن مفول بھی قائمًا یہ حال ہے بھئی اور اس کو آپ چاہیں زَیْدًا سے حال بنا دیں اور آپ چاہیں تو آپ اس کو زَرَبْتُ کی تاز امیر سے حال بنا دیں اگر زَرَبْتُ کی تاز امیر سے حال بنا دیں تو ترکیب اس طرح ہوں گی کہ زَرَبْتُ کی تاز امیر جو مُسْنَدِ لَيْهَ ہے وہ بن جائے گی زُلْحَال اور قائمًا منصوب لفظن سیغہ اس میں فائل منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے اس کے اندر آنا زَمیر میں نے بتایا تھا صفت کے سیغے کو جس قسم کی زمیر سے جوڑیں اس کے اندر بھی وہی زمیر نکالیں گے آپ اس کو زَرَبْتُ کی تاز امیر سے جوڑنا چاہتے ہیں اور وہ متقلم کی زمیر ہے تو قائمًا میں بھی کونسی زمیر نکالیں گے؟ متقلم اور تو یہ ربط آ گیا کہ جس زمیر سے جوڑنا چاہتے ہیں وہی زمیر اس کے اندر بھی آ گئی آپ کہیں گے بھئی جوڑنا تو ہم زَرَبْتُ کی تاز سے چاہتے ہیں اور اس کے اندر آنا آ گئی بھئی دونوں ایک ہی زمیر ہیں زَرَبْتُ کی تاز سے بھی متقلم مراد اور آنا سے بھی متقلم مراد صرف فرق کتا ہے کہ زَرَبْتُ کی تاز متصل ہے اور آنا منفصل ہے وہ زمیر متصل ہے یہ زمیر منفصل ہے تو قائمًا منصوب لفظاں سیغے اس میں فائل جس کے اندر آنا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ حال بنے گا اور فِدَّارِ فِی جَرَّ عَدَّارِ مجرور لفظاں جار مجرور مل کر متعلق کسے زَرَبْتُ سے متعلق کسے پٹائی کی میں نے کہاں پر کی گھار میں کی اچھا تو ذُلحال اپنے خال سے مل کر یہ زَرَبْتُ کی تاز جو ہے یہ ذُلحال ہے اور قائمًا اسے خال تو ذُلحال اپنے خال سے مل کر یہ فائل بنی گیا کس کے لئے زَرَبْتُ کی لئے فیل اپنے فائل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا زَرَبْتُ زَیدًا قائمًا فِدَّارِ میں نے زید کی پٹائی کی گھر میں اس حال میں کہ میں کھڑا ہوا تھا اس حال میں کہ میں کھڑا ہوا تھا اور آپ چاہیں تو قائمًا کو زید سے حال بنا دیں اس صورت میں زیدن بنے گا ذُلحال اور قائمًا منصوب لفظًا سیغہ اس میں فائل اور اس کے اندر اب ہوا زمیر نکالیں گے کیونکہ زید اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے غائب کے درجے میں تو ہوا زمیر ہوا زمیر مرفو محلًا اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال باقی ترکیب ساری اسی طرح ہوگی اب دیکھو ذرا اس جملے پہ غور کرو زربتو زیدن قائمًا فی الداری یہ کونسا جملہ ہے جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ کے اندر فیل جو ہوتا ہے وہ مصند بھی ہی ہوتا ہے اور جو فائل یا نائی فائل ہو وہ مصند الے تو زربتو کے اندر یہ جو زربہ فیل آیا یہ مصند بھی ہی اور یہ جو تازمیر آئی یہ کیا ہے مصند الے تو یہ کلام تو مصند اور مصند الے سے پورا ہو جاتا ہے پھر آگے جو متعلقات آتے ہیں فیل کے یہ جو مفول بھی ہی ہے مفول لہو ہے مفول معہو ہے وغیرہ حال تمیز ہے جار مجرور وغیرہ جتنی چیزیں آتی ہیں تو یہ بھی کلام میں داخل ہیں یا داخل نہیں کیونکہ کلام کی تعریف انہوں نے کیا کی الکلامو ماتزمنا کلمتین بل اسنادی کلام وہ لحظ ہے جو متزمن ہو دو کلموں کو بل اسنادی اسناد کے ساتھ تو اسناد تو ذربتو کی ذربہ اور تا کے اندر ہے تو یہ باقی زیدان جو مفول بھی ہی ہے قائمان جو حال ہے فیددار جار مجرور ہے یا اسی طرح مفول فی آجائے مفول لہو آجائے مفول مطلق آجائے مفول معہو وغیرہ جتنی بھی چیزیں آگے منصوبات وغیرہ ذکر ہو جائیں تو وہ کیا وہ بھی کلام میں داخل ہیں یا نہیں کہتے ہیں آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی صاحب کافیہ نے کلام کی جو تعریف کی اس میں کوئی حسر نہیں ذکر کیا اگر وہ کہتے ہیں کلمتین فقط صرف دو کلمیں ہوں تو پھر تو یہ سارے کلام سے کیا ہو جاتے خارج صرف کلام مسند اور مسند علیہ کا نام ہے کلام باقی جو چیزیں جڑ رہی ہیں ان کا نام کلام نہیں وہ کلام کے اندر داخل نہیں لیکن صاحب کافیہ نے کوئی ایسے قید وغیرہ ذکر نہیں کی تو ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے ان کے کلام سے کہ ان کے نزدیک یہ جو متعلقات ہوتے ہیں فیل وغیرہ کے یہ کلام کے اندر داخل ہیں یہ سارا کلام ہے زربتو زیدن قائمان فدداری یہ سارا کیا ہے کلام لیکن صاحب مفصل نے جو تعریف کی ہے علامہ زمخشری نے جن سے یہ کافیہ اخذ کی گئی ہے انہوں نے اپنے کلام میں حسر ذکر کیا ہے وہ کلام کی تعریف کرتے ہیں دیکھو ایک سطر بعد ان کی تعریف آریے اس پر ذرا نظر رکھیں دیکھو خبر کو بھی معارفہ لے آئے اور خبر بھی معارفہ ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے حسر کا تو کلام وہ مرکب ہی ہے من کلمتینی دو ایسے کلموں سے یہ کلمتیں نکرا ہے اور اس ندات اس کی صفت ہے وہ کلام وہ مرکب ہی ہے دو ایسے کلموں سے کہ ان میں سے ایک کا اسنات کیا گیا ہو دوسری کی طرف معلوم ہو ان کے نزدیک کلام صرف مصند الہ اور مصند بہی کا نام ہے باقی جو متعلقات ہیں وہ کلام سے خارج ہیں تو یہاں سے فرق بتلا دیا صاحب کافیہ کی تعریف عام ہے انہوں نے کوئی حسر وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا تو ان کے نزدیک متعلقات فعل وغیرہ بھی کلام کے اندر داخل ہو گئے بات سمجھ میں آگئے اور جبکہ صاحب مفصل کی تعریف کے مطابق ذربتو زیدن قائمن فدداری اس کے اندر صرف ذربتو کلام ہے زیدن قائمن فدداری یہ سارے کیا ہیں کلام سے خارج ہیں جبکہ صاحب کافیہ کے نزدیک یہ بھی کلام میں داخل ہیں دیکھئے بھئی کتاب پر اعلن تو جان لے انہ کلام المصنف رحمہ اللہ تعالی ظاہرن فی انہ نحو ذربتو زیدن قائمن تو جان لے کہ مصنف رحمہ اللہ کا کلام ظاہر ہے اس بارے میں کہ ذربتو زیدن قائمن جیسی مثالیں جو ہیں بمجموعی ہی کلام کہ یہ سارا مجموعہ کیا ہے کلام ہے صاحب کافیہ کے کلام سے ظاہر یہی ہے بخلاف کلام صاحب المفصل بخلاف صاحب مفصل کے کلام کے حیسو قال اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا ہے انہوں نے کلام کی تعریف کی ہے الکلام هو المرکب من کلمتین کہ کلام جو ہے وہ مرکب ہی ہوتا ہے من کلمتین دو ایسے کلموں سے اس ندت احداہما الالاخرہ کہ ان میں سے ایک کا اسنات کیا گیا ہو دوسری کی طرف فَإِنَّهُ سَرِيحُنْ صاحب مفصل کا یہ کلام جو ہے سریح ہے سریح ہے یعنی صاف لفظوں میں اس میں یہ بات ذکر ہے تو یہ کلام سریح ہے فِي أَنَّ الْكَلَامَ هُوَ زَرَبْتُوْ وَالْمُتَعْلَقَاتِ خَارِجَةُنْ عَنْهُ اور جو اس کے متعلقات ہیں یعنی زیدن قائمن اور فددار وغیرہ یہ سب کلام سے خارج ہیں یہ سب کلام سے خارج ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کرتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ چلیے بھئی